نسرین ریبا کے لیے چیز سینڈویجز آون میں ڈال دیں پلیس باہر کی چیزیں اس وقت نہیں کھلا سکتے اسے باقی لوگوں کے لیے ڈینر سر کروا دیں لیٹ ہو جائیں گے ورنہ میں ریبا کو لے آئے ہوں اب تھک جائے گی ہو وہ اسے ڈونتا وہ اندرونی پورشن کی جانب آیا تھا صبح اسے دیکھا نہیں تھا اب بھی وہ کاموں میں لگی تھی ملازمہ کو باہر جانے کے اشارہ کرتے وہ اس کے پیچھے آگھڑا ہوا تھا اور مجھے کیٹل تو پکڑائیں کافی بنالو ریان کے لیے پھر باہر بھی جان رہا مجھے اتنے شوک سے تیاری کی دیکھا بھی نہیں مجھے بالوں سے علجتی ہاتھ کو پیچھے کی جانی بڑھائے وہ ساتھ ساتھ اپنے شکوے بھی کر رہی تھی ریان نے غاموشی سے کیٹل اٹھا کر اس کی جانی بڑھایا نسرین کے ہاتھ کی جگہ بالوں سے بڑے مضبوط بازو دیکھ کر وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی ریان وہ شیلف سے لگ گئی تھی اتنی اچھی تیاری کی تھی تو دکھانا چاہیے تانے ریان کی جان بوٹل گرین کلر کی کامدار سوٹ میں خاتو میں ہمرنگ چوڑیاں پہنے ہلکے میک اپ میں وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی انہیں فوراں پین اپ کریں حفظہ کتنی بار آپ سے کہا انہیں یوں کھولا نہیں کریں کمر پر بکھرے اس کے لمبے والوں پر نصر پڑھتے وہ سنجیدہ ہوا تھا ریان میں آپ سے کہا ہے نہ میں نے آپ کے بال بیڈروم کے علاوہ کھلے ہوئے نظر نہیں آئے مجھے اس کے پیچھے سے کیٹل کافی میکر سے اتار کر شیلف پر رکھا سوری اس کے انداز پر خوف زدہ ہوتی روندی آواز میں بولی تھی آنکھیں یا کدامی نمکین پانی سے بھر گئی تھی رونا نہیں ہے حفظہ یہاں میری طرف دیکھیں آپ سے بس انہیں چھپانے کا کہا ہے مجھے نئی پسند میرے علاوہ کوئی آپ کو اتنے حسین روپ میں دیکھیں نرمی سبالوں کو خود ہی پین اپ کرتے اس کے آنسو گرنے سے پہلے انگلیوں کی پوروں میں چن لیے تھے میں نے پین اپ کیے تھے ریان یہ ابھی پتہ نہیں کیسے کھل گئے میں جانتی ہوں آپ کو نئی پسند اچھا روئی نہیں یار یہ اچھی بلیک میلنگ سیکھ رکھی آپ نے یا میں نے کچھ کہا نہیں اور وہاں آپ کا دریا بہنے پر تیار ہوتا ہے اس کے آنسو میں مزید روانی آتے دیکھ ریان نے اسے ساتھ لگایا اور آپ کو یوں کام کرنے کے لیے لے کر نہیں آیا میں جو اس کے جو باری اسے اس کے کام کرنے دیا کریں گر ہم سب کا ہے اس کے کام بھی ہمارے ہیں یوں خود کو ہلکان نہ کیا کریں ہم سب کے لیے اب بہت اہم ہے میرے لیے حفظہ اپنی مخبت بنا کر لائے ہوں میں آپ کو یوں اپنی ذات کو پوچھتے پر ڈال کر ان کاموں میں علجنے کے لیے نہیں کل سے رات کی کافی میں بناوں گا ہمارے لیے آپ نہیں فیضی کی بھی کلاس لیتا ہوں فنکشن سفاری گونے کے بعد نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے وہ کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا حفظہ ان میں سے کسی کو کام کرنے نہیں دے رہی تھی وہ سارے کام جو وہ تینوں مل کر کیا کرتے تھے آہستہ آہستہ وہ اپنے سر لے رہی تھی مجھے اچھا نہیں لگتا اس کے سینے میں مو چھپائے وہ من منائی تھی آئندہ میں آپ کو گھر کے کاموں کے لیے ہلکان ہوتے نہیں دیکھوں حفظہ اس کے انداز میں تنبیہ تھی اس کے کوشش کے باوجود بھی اس کے لہجے میں سہتی آ جاتی تھی اب چلیں باہر ورنہ میرا گڑا مجھے ڈونٹا ہوا یہیں آ جائے گا اس کے آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی وہ سرخ ہوتی پیچھے اٹھی اس کے جانب نصرے کیے بغیری باہر کی طرف بھاگی آرام سے جائیں پیچھے وہ اس کی تیزی پر مسکرہ اٹھا چاند کی دو دہیا روشنی میں ڈوبی آہر وہ رات بھی آ گئی تھی اپنی چوٹی سی برات لیے بل آہر وہ اپنی بیوی کو لینے آئی گیا تھا انتظام لانمی کیا گیا تھا دروازے پر کڑے ریان اور فران نے ان کا ویلکم کیا پورا گھر روشنیوں میں نہ آیا ہوا تھا حفظہ یہ تو بلکل گڑیا لگ رہی ہے نیوی بلو کلر پہنے ہلکے ہلکے میک اپ کیا حریم خود بھی بہت پیاری لگ رہی تھی اس کی صاف رنگت پر گہرے کلر ججتے بھی بہت زیادہ تھے بلکل کتنی پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا اس کے دونوں کھاتوں میں سونے کی باریک چوڑیاں ڈال کر حفظہ نے اس کی پیشانی چومی وہ جو کل سے اپنی شادی کو انجائے کر رہی تھی آج بات بات پر رو رہی تھی مجھے داجان کے پاس جانا ہے آنکھوں میں آنسو لیے وہ ریان کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی صبح سے ریان اس کے ساتھ ہی تھا ساری آرینجمنٹس فرحان نہیں کی تھی حفظہ آپ حریم کے ساتھ باہر میں مانو کو دیکھیں ریبا کے سر پر ڈپٹہ سٹ کرتی حفظہ اس کا اشارہ سمجھ کر کمرے سے باہر نکلی داجان کا گڑا اتنا ڈسٹرپ کیوں ہیں نرمیس اس کے نزدیک آتے اس نے ہلکے پھل کے لہجے میں کہا داجان میں چلا جاؤں گا آنکھوں میں آنسو کو روکتی وہ اس سے پوچھ رہی تھی نہیں میرے بچے ہی گھر ہمیشہ آب کا رہے گا سب لڑگیوں کی روستی ہوتی ہے میری جان اب داجان کا گڑا بڑا ہو گیا ہے نا تو اس کی بھی شادی ہو رہی ہے اس کے بعد پر اس نے فوراں اس بات میں گردن ہی لائی ہاں وہ تو بڑی ہو گئی تھی چلدی سے آنسو صاف کی ریان نے شدت سے اس کی پیشانی چومی اس کا دولن بنا روح اس کی نظروں میں سما گیا تھا کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ اس کی بہن سے زیادہ بیٹی تھی اس سے لگ رہا تھا وہ اپنے جان کا ٹکڑا خود سے الگ کر رہا ہے ریبا میری جان اب آپ کی شادی ہو رہی ہے نا خیدر کی آپ نے بالکل اسی طرح عزت کرنی ہے جس طرح میرا بچہ میری عزت کرتا ہے اب بہت سٹرونگ ہے میری جان ہمیشہ یاد رکھنا یہ داجان اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں جانتا ہے نا میرا گڑھا اس بات میں سر ہلاتے اپنے محسوس انداز میں باہیں اس کی گردن میں ڈالے وہ روتے ہوئے بولی تھی داجان لف یو ٹو میرا بچہ میرا راجہ بیٹا وہ نام آنکھو سے مسکر آیا سٹیٹ پر جانے سے اس نے ساو منع کر دیا تھا ریان نے بھی اسرار نہیں کیا تھا اے قدو خیدر بھائی کی گر والے رحصتی کا پوچھ رہے ہیں وہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا ان کی دبی دبی ہسی پر غصے سے مڑ کر اسے دیکھا اس کے کندے پر وہ کندے اچھکا کر اسے دیکھنے لگی بیبی ایلیفنٹ شکل گم کر اپنی یہاں سے وہ دانت پیس کر بولا سڑے ہوئے بینگن یہ دانت تمہارے توڑ دوں گی میں وہ کہاں اس سے ڈرنے والی تھی کمر پر خات رکھ کر کڑے تیوروں سے اسے گورتے ہوئے کہا دماغ نام کی چیز ہے میرے دوست بیٹے ہیں وہاں غصے میں اسے لے کر دوسری سائیڈ پر آیا موٹی تمہیں تو کھینچنے کے لیے بھی ٹریکٹر کی ضرورت ہے آنکھیں چھوٹی کی اسے گورا تو کس نے کہا تھا تمہیں مجھے کھینچنے جنگلی قدو اپنی سور کلائی پر خات پھیر کا اس نے بھی جوابی گوری سے نوازا سوری اس کی سور کلائی دیکھا وہ نرمی سے کہتا فرحان کو حیدر کی گھر والوں کا پیغام دینے بھاگا اس نے مجھے سوری کا ہے حریم کو اپنی سماد پر شک ہوا حیدر اپنی جان کا ٹکڑا سونپ رہے ہیں تجھے ہمارا مان نہیں توڑنا بھائی قرآن کے سائے میں بری طرح بلکتی ریبا کا خات اس کے ہاتھ میں دیتے فرحان نے ملتجی نظرو سے اسے دیکھا دا جان میں نہیں جاؤں گا دا جان وہ ریان کے سینے سے لگی وہ جو روئی سب کی آنکھیں نم کر گئی تھی ریبا میری طرف دیکھو ہم کل تمہیں لے آئیں گے اپنے پاس فیضی نے نرمی سے اسے ریان سے لگ گیا ریان کے لیے ایک لفظ بھی کہنا مخال ہو رہا تھا آنسو کا گولہ ہلک میں پھستا محسوس ہو رہا تھا خیدر ضبط کی اسے ریان کے سینے سے لگے مچلتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کے اوپر بڑی سی صرف چادر ہونے کے باعث وہ صرف چادر میں چھپا اس کا چھوٹا سا وجود ہی دیکھ با رہا تھا ریبا بچے آجاؤ اس کی ممہ نے بڑھ کے اسے سنبھالا گاڑی میں بیٹھنے تک بھی دا جان کی پکار اس نے نہیں چھوڑی تھی راستے میں بھی اسے سکتی رہی تھی اپارٹمنٹ آنے کے بعد فائزہ بیگم نے بینا کوئی فضول رسم کی پہلے اسے کمرے میں پہنچا دیا تھا ان کی نرمی کا اثر تھا کہ کچھ دیر میں وہ نارمل ہو گئی تھی رحستی کا اتنا شوق تھا ظاہرہ روئے گی تو وہ اسے سر پکڑ کر بیٹھے دیکھ اکمل صاحب خود بھی اس کے برابر آبیٹے بابا اتنا زیادہ وہ اس کے رونے پر بچینسہ ہو رہا تھا وہ اپنے بیٹے کی دیوانگی دیکھ کر مسکرہ دی آ گئی ہے نا چھپ کروا لینا وہ اس کی حالت سے محضوظ ہوئے تھے چلو جاؤ صاحب زادے خیال رکھنا بچی کا فائزہ بیگم کو کمرے سے نکلتے دیکھ اکمل صاحب بھی اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے اٹھ کھڑے ہوئے کمرے میں دائل ہوتے ہی پہلی نظر بیڈ پر پڑی جس پر اصولاً تو ریبا کونا چاہیے تھا اسے بیڈ پر موجود نہیں پا کر اس نے ارد گرد دیکھا مبہم اندیرے میں بیڈ کے دوسرے جانب رکھے سوفے پر کسی کی موجودگی محسوس کرتے وہ اس جانب آیا قریب آنے پر سسکیوں کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی وہ فوراً اس کے قریب آیا ریبا میری جان سامنے وہ کونے میں سمٹ کا بیٹھی بری طرح رو رہی تھی حیدر کو خود پر گصہ آیا تھا حیدر ہچکیوں کے درمیان با مشکل اس کا نام پکارا حیدر کی جان اس طرح کیوں رو رہے ہیں ریبا حیدر کا پورا وجود سماعت بن کر دڑکنے لگا دا جان دا جان کے پاس جانا ہے میں نہیں رہنا چاہتا یہاں پلیز دا جان کے پاس جانا ہے کھولے ہولے کامتے دونوں خاتوس اس کا ہاتھ تامے کہہ رہی تھی میری جان جائیں گے نا دا جان کے پاس صبح ہوتے ہی میں لے جاؤں گا آپ کو دا جان کے پاس یہ اب آپ کا گھر ہے بیوی آپ نے رہنا یہاں دا جان کے پاس ہم ملنے جایا کریں گے نا اچھا رونا بند کریں یہاں بیٹھیں درمیسوں سے بیٹ پر بٹا کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹا نظریں اس کے معصوم چہرے پر ہی الجی جا رہی تھی سفید اور سنیری رنگ کے امتزاج کے لانگ فراگ میں جس کے گلے راستین پر خوبصورت باری کام کیا ہوا تھا خاتو میں باری گولڈ کی چوڑیاں ڈالے ختیلیوں پر مہندی کی گول ٹکی عجب بہار دکھا رہی تھی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل کی دار انہیں مزید قاتل بنا رہی تھی سلکی بال جو خیمہ وقت ماتے پر بکھرے ہوتے تھے ان کی خوبصورتی سے اوپری جانت سائیڈ فرنچ کی گئی تھی ماتے پر جومر سجائے جو اب ماتے پر جھول رہا تھا اپنے دو آتیشہ خسن سے بحبر وہ اب اس کے سامنے بیٹی سوسو کرتی وقفے وقفے سے سسکیاں لے رہی تھی ریبا اس نے جذبوں سے چور لہجے میں اسے پکارا ریبا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا وہ اس کا نام بہت کم ہی لیا کرتا تھا اس نے تو گڑا اور بیوی اپنا نام سمجھ لیا تھا آپ میرے لئے قدرت کا سب سے حسین ہی نام ہے میری کسی نیکی کا سلحہ ہے بہت محبت کرتا ہوں آپ سے بیوی آپ نے محبت کی ابتدائی نہیں کی میں اس سے پہلے انتہا پر پہنچ گیا ہوں یوں رو کر مجھے تکلیف نہیں دے میری جان آپ نے کہا تھا نا بروسہ کرتی ہے مجھ پر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے وہ محبت سے تک رہا تھا کتنا انتظار کیا تو اس نے ان مہندی چوڑیوں سے سجی کلائیوں کو دیکھنے کے لیے اس کے سوال کرنے پر ریبا نے جٹ اپنی دائیں کلائی اس کے آگے کی جس پر اس نے بریسلٹ پہنا ہوا تھا گویا وہ ثبوت دے رہی تھی اپنے یقین کا آپ نے یہ پہنا ہوا ہے اس دن کے بعد سے اس سے حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی میں نے کبھی نہیں اتارا اس بعد میں سہجلاتی جلدی سے اسے بتانے لگی اور یہ بھی نہیں اتارا ساتھ ہی ہاتھ سے گلے میں پہنی چین کی جانب اس کی توجہ دلائی خیدر کے لگو پر جاندار مسکرائٹ بکری یہ وہی چین تھی جو اس نے اسے ریان کی مہندی کے دن پہنائی تھی اس کی بیوی نے اس کی دی ہوئی کوئی چیز ہج سے جدا نہیں کی تھی یہ احساس اسے سرشار کر رہا تھا اب ایک اور پرامیس کرنا ہے خات بڑھا کر اس کا جھومر بالوں سے نکالا وہ آنکھوں میں سوال نہیں اسے دیکھنے لگی اب کبھی بھی رونا نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے آپ روئیں گی نہیں دا جان یاد آئیں گے تو میں آپ کو ان سے ملوانے لے کر جاؤں گا کوئی چیز پسند نہ آئے یا تنگ کرے تو آپ مجھ سے شیئر کریں گی پر روئیں گی نہیں اس کا چیرہ آتوں میں بڑھے وہ اس سے وعدہ مانگ رہا تھا اس نے معصومیت سے سر اسبات میں ہلا کر حامی بری میرے ساتھ نماز عطا کریں گی ریبہ مخبت سے اسے پکارا اس نے اللہ سے اسے مانگا تھا اللہ نے عطا کیا تو شکر بجالانو اس کا فرض تھا مجھے نہیں آتی نماز اس نے شرمندگی سے گردن جکا لی نماز اس کے بارے میں تو کبھی سنا ہی نہیں تھا ہاں یہاں کمی رہ گئی تھی دا جان نے نماز نہیں سکھایا حالانکہ اس کے تینوں بائی نماز کے پابانتے پر ہاں اس پر کسی نے ساتھی نہیں کی اتنی مخبتوں میں سب سے زیادہ مخبت کرنے والی ذات سے مخبت کرنا اسے نہیں سکھایا گیا اس کا ہمیازہ تو ان سب کو ادا کرنا تھا نچانے وقت کے کس پڑاؤ پر لیکن یہ وقت ان کے سامنے تو آنا تھا خیدر نے مخبت سے اسے دیکھا وہ جھوڑ نہیں بولتی تھی وہ جانتا تھا وہ چاہتی تو نہیں بتاتی کہ اس سے نماز نہیں آتی لیکن وہ اتنی چلاک نہیں تھی وہ معصوم تھی اور اس کی معصومیت اسے منفرد بناتی تھی بہت آسان ہے اللہ سے بات کرنا میری جان آجا میں سکھا دوں اس سے نرمی سے تھامے اٹھ کڑا ہوا اس سے وضو کرنے میں مدد دینے کے بعد خود بھی وضو کیا جائے نماز بچا کر اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا جو ٹوپٹے سے بری طرح علج رہی تھی وہ مسکرہ اٹھا آگے بڑھ کر نرمی سے ٹوپٹا اس کے چہرے کے گڑ لپیٹا میں ہم سفر ہوں آپ کا اور آپ کی ہم سفری جنت تک چاہیے مجھے ازل سے عبد تک نہ ہتم ہونے والے سفر میں آپ کی مخبت درکار ہے مجھے اس کا چہرہ تھام کر کہتا وہ اسے حیران کر گیا تھا اس سے اپنے الفاظ دورانے کا اشارہ کرتے وہ نیت بان کر کھڑا ہو گیا وہ دیمی آواز میں نماز ادا کر رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے اس کے الفاظ دور آ رہی تھی چاند کی ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی کے کھلے دریچے سے اندر آتی مسکرہ رہی تھی اس کی ہمرائی میں یہ ایک مکمل منظر تھا دعا کر کے چہرے پر ہاتھ پھیڑ کر ریبا نے اس کی جانب دیکھا وہ اب بھی دعا مانگ رہا تھا آنکھیں بند کی زیرے لگ کچھ پڑھ رہا تھا شادی کی شیروانی میں ملبوس گندمی رنگت اور تیکھے نکوش والا وہ شہزادہ اس کے ناز اٹھانے میں کو کسر نہیں چھوڑتا تھا وہ بینہ پلکیں جب کھائے اسے دیکھ رہی تھی خیدر پیارے ہیں خود ہی سرگوشی کے انداز میں کہتی مسکرائی ہاں اسے پیارا لگا تھا جواب میں وہ بھی مسکرائی جائنی ماز اٹھا کر سائی ٹیبر پر رکھنے کے بعد اس نے نرمی سے اسے حصار میں لیا آپ کو جب دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں پر رنگوں کی پواریں پڑھنے لگتی اس کے سب ہی چہرے پر مخبت سے اس کے مقابل بیٹھے وہ اپنے ہر جذبات کل لفظوں کی مالا پہنا رہا تھا اس کا روم روم آج دڑکن بن کر دڑک رہا تھا انگنگ ہوشی سے کھل اٹھا تھا اس کی زندگی اس کے نام کر دی گئی تھی ہمیشہ کے لیے زندگی سے بڑھ کر زندگی کی خواہش کرتا تو نہ شکری کرتا وہ تو شکر بجا لانے والوں میں سے تھا آپ کو چھولوں تو دنیا بر کے ریشم ملائم میری پوروں کو آ کر گد گد آتے ہیں اس کی ناظر کلائی کی نرمی اپنے خاتوں میں محسوس کرتے اس کے پھولے ملائم گالوں کو انگلیوں سے سولایا آپ کو اگر چوم لوں تو میرے خونٹو پر علوہی آسمانی ناچشیدہ زائی کے یوں پھیل جاتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ کو شہد بھی پھیکا سا لگتا ہے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی پر لب رکھے وہ آنکھیں پھلائے اسے دیکھنے لگی خوش و خواست میں اس کا پہلا لمس یوں محسوس کر رہی تھی حیران کیسے نہیں ہوتی آپ کو جب یاد کرتا ہوں تو ہر ہر یاد کے صدقے میں عشقوں کے پرندے چوم کر ازاد کرتا ہوں جہب سے جبا نکال کر اس کے ہاتھوں میں دیا جسے وہ اشتیاق سے کھول کر دیکھ رہی تھی یہی رنگ تو دیکھنا چاہتا تھا وہ ساری عمر اس کے چہرے پر خوبصورت سی رنگ دیکھ کر وہ کھل کھلائی تھی آپ کو ہستے ہوئے سن لوں تو ساتوں سور سمات میں سماکر رکس کرتے ہیں وہ اس کی کھنکتی ہسی میں گمسہ ہو گیا تھا اس کی نرب انگلی میں رنگ پہنا کر اس کی انگلی لمحو سے لگائی وہ کس مسائی تھی وہ پہلو بدل کر رہ گیا اپنی حد اسے معلوم تھی فلحال اس کی حد یہی تک تھی اس کی معصومیت ہتم نہیں کر سکتا تھا وہ پاس تھی بس یہ احساس ہی پرشار کر دینے کے لیے بہت تھا اس حد سے تجاوز کرتا تو ظلم کرتا فسوں ہیز لمحو کا فسوں اس سوچ کے آتی ہتم ہوا تھا آپ کے لئے شیروانی آگئی ہے پہن کر نہیں دکھائیں گی اس کی چھوٹی سی ناک کو چھو کر اسے پوچھا کبر سے شیروانی نکال کے اس کے آگے کی جو اس نے اس کے سائز کی بنوائی تھی ایک دن میں شیروانی بنوانے کے لیے اس نے کتنے پاپڑ بھی لیتے وہ لگ کہانی تھی واو اس کے ہاتھ میں شیروانی دے کر اس نے سیٹی کے انداز میں لب گمائے وہ ایک بار پھر پہلو بدل کر رہ گیا وہ آج پوری طرح اس کا ضبط آزمارہی تھی یہ بھی آپ کا گفت ہے شوق پورا کر لیں شیروانی پہننے کا میں ابھی آیا اس سے زیادہ اس کی ادائیں دے کر خود پر ضبط کرنا اس کے لیے مخال ہو رہا تھا اپنی بے حبری میں اس کے لیے ضبط کا امتحان بنی ہوئی تھی اپنی شیروانی اتار کر ہنگ کیا تیزی سے کمرے سے نکلا جذبات میں وہ اپنی معصوم بیوی کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا کافی دیر یوں ہی بے مقصد بالکنی میں کھڑا رہا ٹھنڈی ہوایوں سے سرور بخش رہی تھی چاند کی میتھی چاندنی میں بھی اس کا معصوم سا اکس نظر آ رہا تھا گائل کر دی اہیدر اکمل کو اپنے ریبہ مرتزہ کہیں کا نہیں چھوڑا وہ آسمان کی جانب دیکھتا مسکر آیا اس انداسہ تھا کچھ دیر میں وہ سو جائے گی رات دیر تک جاگنا اس کے بس کی بات نہیں تھی دل تو بہت تھا اس اندر جا کے شیروانی پہنے دیکھنے کا لیکن خود پر سبت کے کڑے پہرے پہنائے وہیں کھڑا رہا کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو اسے اپنی شیروانی میں دیکھ کر حیران ہوا وہ اپنے فراک والے پجامے کے ساتھ اس کی شیروانی پہنے بیٹ پر بے خبر سو رہی تھی اپنی شیروانی بیٹ پر ہی پھینک دی تھی ریبہ یہ کیوں پہن لیا میری جان یہ آپ کی نہیں ہے اسے اپنی شیروانی میں ڈوبے دیکھ کر وہ مسکر آہر ضبط کرتا اسے پوچھنے لگا وہ اس کے کندے سے بھی کچھ نیچے تک آتی تھی اور اتنی نازک سی تھی کہ دو ویسی ریبہ بھی اس کی شیروانی میں بہ آسانی سما سکتی تھی میں اس میں زیادہ پیارا لگ رہا ہوں نین سے بوجل آنکھوں سے اسے دیکھتے خاتو سے شیروانی کی جانی بشارہ کر کے وہ پھر سو چکی تھی وہ کھل کر مسکر آیا مطلب اس نے دونوں پہن کر چیک کیے تھے ہاں پیاری تو وہ لگ رہی تھی نرمیس اسے بیٹ پر سیدھے کر کے لٹایا کمفرٹر اس پر اچھی طرح ڈال کے خود بھی دوسری جانب لیٹ گیا بڑی بڑی آنکھوں سے اسے تصہیر کرتی وہ پھولے گالوں والی معصوم گڑی اپنے خسن سے بے نیاز اس کے پہلوں میں بے حبری کی نیند سو رہی تھی خوش والوں کو حبر کیا بے خودی کیا چیز ہے اس کے پھولے گالوں کی نرمی لبو سے محسوس کرتے اسے اپنے حسار میں لے کر وہ خود بھی نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا اس کی زندگی کے ایک خوبصورت اضافے کے ساتھ نئے سفر کا آغاز ہوا تھا سنہری دوب نے پورے گھر کا اپنے حسار میں لے لیا تھا آج پرندو کے چہچہانے کی آواز گھر پر صاف سنائی دے رہی تھی فیضی کچن میں خاموشی سے ناشتہ بناتی حفظہ کی مدد کر رہا تھا فران بھی ایک کونے پر کڑا فروٹس کار رہا تھا یہ فروٹس وہ حاس کا ریبہ کیلئے کار دیتے ریان نے بچپن سے ناشتے میں فروٹس اور جوس کی اس کی عادت پہتا کی ہوئی تھی اس کے صحت کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لیتا تھا بھئی یہ چھوڑ دیں کون کھائے گئے فیضی نے اداسی سے کہا تم کھاؤگے حفظہ کھائے گی ریبہ کی ما شاہ اللہ شادی ہوئی ہے فیضی اللہ کے کرم سے قرآن کے سائے میں ہم نے اسے رخصت کیا ہے اس طرح اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کی اداسی کسی سے چھپی نہیں تھی حفظہ بائینی جا گئے ابھی تک اس نے ٹیبل سیٹ کرتی حفظہ کی جانب دیکھا نماز پڑھ کے دوبارہ سو گئے ہیں ہلکی سی حرارت محسوس ہو رہی تھی میں نے انہیں کہا کہ کچھ دیر ایرام کر لیں ساری را ریبہ کی باتیں کرتے رہے ہیں فجر سے کچھ دیر پہلے ہی سوئے تھے اس نے سادگی سے جواب دیا اداسی تو آج اس سے بھی محسوس ہو رہی تھی پچھلے دو مہینے سے وہ روز اس سے کچھ سیکھنے کے شوک میں کچن گندہ کرنے صبح صبح اٹھ جاتی تھی خفظہ کو اس کی عادت ہو گئی تھی ہم تم جاؤ بھئیہ کو جگاؤ ہم کر رہے ہیں ٹیبل سیٹ اس کے کہنے پہ وہ ساری لاتی کمرے کی جانی بڑھی ریان اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں اسے پکارا بخار ہو رہا ہے ریان اس کی پیشانی پر حرارت محسوس کرتی وہ روحانسی ہو رہی تھی جھک کر اس کی جلتی پیشانی پر لب رکھے اٹھ جائے نہ پلیز تیرے سے لب اس کی آنکھوں پر رکھتی وہ رو پڑی تھی کونو حفظہ میں ٹھیک ہوں کیوں پریشان ہو رہی ہیں اس کے آنسو روانی سے اپنے چہرے پر گرتے محسوس کرتے وہ جلتی آنکھوں کو واقعی بامشکل مسکرا کر اسے تسلیح دے رہا تھا بغار ہو رہا ہے آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں اس پر جکی وہ اسے مطلع کر رہی تھی ٹھیک ہوں میں میری جان پر ہاں آپ اتنی مخبت سے مزاج پرسی کریں گی تو بیمار ہونے کے بارے میں سوچنا پڑے گا اس کی فکر پر مسکراتا وہ اٹھ بیٹھا مزا آ رہا ہے میری جان نکال کر آپ کو کبھی ڈر آ کر کبھی یوں آنکھیں بند کر کے میری جان نکالے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے آپ وہ روتی ہو کر نراز ہوتی کھڑی ہوئی اوہو کس کافر کو شوک آپ کی جان نکالنے کا اس کا آت دام کر اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا دراصل اتنی مخبت سے جگہ رہی تھی آپ تو میں نے سوچا کچھ دیر یوں ہی لیٹا رہوں نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اس نے مسکرات دبا کر کہا وہ اب ہفا ہفا سی اسے گھو رہی تھی یوں تو ہمیشہ مجھے ریانی سننے کے لیے ملتا ہے اب جب لفظوں سے نہ صحیح عمل سے مخبت کا اظہار ہو رہا تھا تو محسوس کرنا حق تھا نہ میرا مسکرات دبا کر اس کے انداز میں اپنا نام پکارتا شو نظرو سے اسے دیکھا اپنی بے ساحتگی پر سرخ ہوتی وہ روح موڑ گئی دس منٹ دیں مجھے پھر چلتے ہیں بچے انتظار کر رہے ہوں گے ناشتے پر اس کے بالوں کو ہاتھوں میں لپیٹ کر ہلکا سا کھینچتا وہ اٹھ کڑا ہوا تنہری دوب کی کرنے چہرے پر پڑتے وہ کس مسا کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتے ادھر ادھر دیکھتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی خیدر کا ہاتھ اس کے اوپر ہونے کی وجہ سے اٹھنے ہی پا رہی تھی ہٹاؤ اتنا بڑا ہاتھ اٹھائیں اپنے چھوٹے چھوٹے نرم خاتو سے پوری طاقت لگا کر اس کا ہاتھ خود پر سے اٹھاتی وہ اٹھ بیٹھی داجان بھوک کا احساس ہوتی اسے ریان شدت سے یاد آیا تھا نہیں داجان نے رونے سے منع کیا تھا میں داجان کا سٹرونگ بچا ہوں آنکھوں کے بیگتے کونے کو انگلی سے ساف کرتی بیٹ سے اتری ادھر ادھر دیکھتی کمرے کی ہر چیز کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ دروازے کی جانب بڑھی دروازے پر لاکھ دے کر اس نے مو پھیر کر تیکے تیوروں سے بیڑ پر سوئے ہیدر کی جانب دیکھا مجھے لاکھ کیا ہے یہ تارچر سل ہے مجھے بند کی ہے تارچر سل میں مووی میں دیکھا سین اسے یاد آئے اس کے پوچھنے پر فیضی نے اسے آسان لفظوں میں بتایا تھا کہ کمرے کو لاکھ کر کے اسے تارچر سل بنایا جاتا ہے اس وقت کمرے کے بند دیکھ کر اس کے ذہن میں سب سے پہلی بات یہی آئی تھی آنسو روانی سے گالوں کو بگوھنے لگے وہ روتی ہوئی ہیدر کو دونوں خاتو سے جنجوڑ رہی تھی ریبہ یار بات تو سنیں کیوں رو رہی ہے میری جان وہ بامشکل آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے اس کی جانب دیکھتے پوچھ رہا تھا مجھے دا جان کے پاس جانا ہے آپ جھوٹے ہیں مجھ سے جھوٹ بولا ہے وہ بیٹھ کے دوسری جانب رکھے سوفے پر چڑی زور و شور سے روتی ہوئی کہہ رہی تھی کیا جھوٹ کہا میں نے آپ سے بیوی وہ تو اچھے لی پڑا تھا ایک رات میں کیا جھوٹ کہہ دیا اس نے میرا خیال نہیں رکھا مجھے تارچر سل میں رکھا میں بھوکا ہوں مجھے ناشتہ نہیں دیا ہے میں کتنا بھوکا ہوں روتے ہوئے دونوں خاتو سے کمرے کے گرد اشارہ کیا ساتھ ہی دونوں خاتو کو پیٹ پر پھیرتے لفظ بھوکے پر پورا زور لگا کر بول رہی تھی خیدر صبح صبح اس افتدا پر سر پکڑ کر رہ گیا اس کی ایک دن کی دولہن ان کے بیڈروم کو تارچر سل کہہ رہی تھی تارچر سل ریان تجھ اللہ پوچھے زیر اللہ بڑھ بڑھاتے اس کے نسدیک آیا میری جان یہ بیڈروم ہے ہمارا ریبہ رونا بند کریں کمر سے تھام کر اسے سوفے پر سے اتارا میں بھوکا ہوں وہ اتجاجن بلان دواز میں روتے ہوئے بولی تھی اس طرح چیہیں تو نہیں ریبہ فریش ہو جائیں آپ پھر چلتے ہیں ناشتہ کرنے اس نے جلدی سے اس کے موہ پر ہاتھ رکھا اس کے رونے کی آواز اگر کمرے سے باہر چلی جاتی تو ممہ نے بھی یقیناً یہی سمجھنا تھا کہ ان کی بہو پر کتنے ظلم کر رہا ہے وہ نہیں ایسے پکڑا میری سانس رک جاتی میں مر جاتا تو اس کے اس طرح موہ پر ہاتھ رکھنے پر وہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی ہچکیوں کے درمیان اس کے لبوں پر اپنی نرم ہتیلی اسی کے انداز میں رکھ کر جارہانہ انداز میں اسے بتانے لگی کہ اس نے کس طرح پکڑایا چپ بلکل خبردار جو یہ بات آج کے بعد پھر کبھی زبان سے نکالی تو اس کی نادانی میں کئی بات سے سانس تو اس کی رک گئی تھی ایک لمحے کے لیے دل دڑکنا جیسے بول گیا تھا جسم سے روح نکل جانا کس کو کہتی ہیں یہ حیدر اکمل کو آج سمجھایا تھا اس کے لبوں سے یہ الفاظ سننا اسے ترپا گیا تھا اس کی بلان دواز پر وہ سہم کر بلکل خاموش ہو گئی تھی گہرے نین کے ٹوروں میں ڈیروں ڈیر پانی بڑے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی چھوٹی سی تھوڑی کام پر رہی تھی خیدر کا اپنی سہتی کا حساس ہوا تو فوراں اسے خود سے قریب کیا اس کے ساتھ لگاتی وہ زور زور سے رونے لگی میں نہیں بولا میں نے کچھ نہیں بولا نفی میں گردن ہی لاتی وہ اسے یقین دلارہی تھی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا اس طرح مرنے کی باتیں نہیں کرتے میری جان اتنی چھوٹی بات اوپر بائر آپ کے آواز جاتی تو ماما بابا ڈسٹرپ ہو جاتے بس اسی لئے آپ کو چیہنے سے منع کیا تھا اس کے بالوں پر لب رکھتے دیمے لہجے میں کہا تھا پہلے دن اسے یوں خوف زدہ کرنا اسے اچھا نہیں لگا تھا وہ جانتا تھا اسے آج تک کسی نے اونچی آس میں بات نہیں کی اس کا سہم جانا فطری تھا ریان اسے کس طرح ہینڈل کرتا تھا ہیدر کب سمجھا رہا تھا وہ پہلی بار ریان سے دور ہوئی تھی شاید اسی لئے ان کا ہر عمل اسے خوف زدہ کر رہا تھا جوس بھی نہیں ہے فروٹس بھی نہیں دیئے سینڈویچ بھی نہیں بنائے میں بھوکا ہوں مجھے سب چاہیے اس سے الگ ہوتی دونوں خاتو کو آنکھوں پر اگڑتی وہ اپنے ناشتے کا پورا مینیو سے بتا چکی تھی ابھی مل جاتا میری جان فریش ہو جائیں مما نے ناشتہ ریڈی کروا لیا ہوگا اس کی چھوٹی سی ناک کو پیار سے چھوٹے گالوں سے آنسو صاف کی اس کی شیروانی میں ڈوبی ہوئی سرخ گالوں چھوٹی سی سرخ ناک کے ساتھ وہ اس کی زندگی کی سب سے حسین خواب تھی جو حقیقت کا روب دارے اس کے سامنے کھڑی تھی اس کے وجود سے اٹھتی اپنی خوشبو اسے سرشار کیے دے رہی تھی ویسے ریبہ صوفے پر کیوں کھڑی تھی آپ کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کیا جب وہ صوفے پر کھڑی اسے لڑے ہی تھی بڑا ہونے کے لیے ناک کو سکیڑ کر جواب دیا گیا تھا ویٹ بڑا ہونے کے لیے اب اتنے بڑے ہیں بالکل مسٹر بین جیسے میں چھوٹا ہو جاتا ہوں اسی لیے اس کے کندوں سے اچھک کر ہاتھ سے اتنے بڑے کا اشارہ کی حیدر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا مطلب اتنے وجی شور کو وہ مسٹر بین سے تشبیح دے رہی تھی حیدر باترون کے دروازے پر کھڑی اس نے دیرے سے اسے پکارا حیدر کی جان وہ جی جان سے متوجہ ہوا وہ میرے کپڑے نکال دیں میں فیضی کی شرس لانا بول گیا ہوں اس کے کچھ دیر پہلے تیز آواز میں کئی بات کا نتیجہ تھا کہ وہ کچھ سہم کر اسے اپنے کپڑوں کے بارے میں دریافت کر رہی تھی کپڑے ہینگ کیوں ہیں میری جان اب جائیں جلدی سے ناشتہ کرنا ہے نا اس کے کپڑے وہ رات ہی ہینگ کر چکا تھا رخصتی سے پہلے وہ اس کے لیے سادے سے کچھ جوڑے لے چکا تھا جس میں وہ کمفرٹیبل محسوس کر سکے ہیدری میرے کپڑے جیسے نہیں ہیں میں نہیں پہن سکتا کچھ دیر بعد اندر سے اس کی روحانسی آواز آئی تھی ریبا ٹرائے تو کریں بہت پیارے ہیں کپڑے وہ میری جان پلیس پہن کر باہر آ جائیں اس نے ملتجی انداز میں اس سے کہا اس کا کوئی بروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے کپڑوں جیسے کپڑے نہ ہونے پر باہر ہی نہیں آتی خلاف توقع تھوڑی دیر میں وہ اس کی پسند کے لباس میں نم نم سا وجود ہی باہر آئی تھی وہ مبخود سا اسے دیکھتا رہ گیا پستہی رنگ کی شارڈ شرڈ کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر پہنے گلاب سی رنگت لیے اس کے دل میں اتر رہی تھی شرڈ کے گلے میں سفید اور سنیری موتیوں کی ہلکی سی کڑائی تھی جس سے جسٹرب ہوتی وہ مسلسل اپنی گردن مسل رہی تھی اسے خود سے قریب کرتے تولیے سے اس کے بیگے بال ہش کیے جن پر سے کترہ کترہ پانی کی بوندیں گرتی کارپٹ میں جزب ہو رہی تھی اس کے ہاتھ گردن پر سے ہٹاتے انگوٹے سے نرمی سے اس کی گردن پر پھیرے مجھے میرے کپڑے کبھی نہیں ملیں گے چہرہ اس کی جانب اٹھا کر آنکھوں میں آس لی اسے سوال کیا یوں بھی کل اسے شیروانی دیکھ کر وہ اس کے دل میں یقین پیدا کر چکا تھا بلکل ملیں گے میری جان پر ابھی ہم نے باہر جانا ہے نا وہ کپڑے میری پیاری سی بیوی گھر پر میرے سامنے پہنیں گی ٹھیک ہے باہر جانے کے لیے ہم اور بھی اس طرح کی ڈریسز لے لیں گے اس کے پولے گالوں کو سولاتے کہا گیا داجان کے سامنے بھی اس نے جلدی سے داجان کا نام لیا کبھی آپ روٹتی ہیں تو میری سانسیں اٹکنے اور دڑکن تھمنے لگتی ہے آپ کے اور اپنے عشق کی ہر کیفیت سے آشنا ہوں میں مگر جانا آپ کو بالکل بلا دینے کی جانے کیفیت گیا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مرگزات کے احساس سے بر جاؤں گا فورا آپ کو میں بھولنا چاہوں گا تو مر جاؤں گا فورا اس کے گالوں کو سولاتے وہ نسار ہوتی نظروں سے اسے تکتا ہوا کہہ رہا تھا اوہ ایم سوری چلیں آپ پہلے ناشتہ کرلیں پھر میں شاور لے لوں گا اسے واقعی افسوس ہوا ریان اسے صبح صبح ناشتہ کروا دیتا تھا اس کے بعد بھی وقتن فوقتن وہ کچھ نہ کچھ اسے کھلاتا رہتا تھا وہ کچھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی ریان کو ناشتہ لے کر آنے سے اس نے خود نہیں منع کیا تھا کہ ناشتے کے بعد وہ ریبہ کو لے کر خود اس کے پاس آ جائے گا نہیں آپ پہلے شاور لے لیں اچھے کر اس کے بکھرے بالوں پر خات پھیرتی وہ سمجھداری سے بولی خیدر نے حیرانگی سے اسے دیکھا میں آپ کی بیوی بناوں نا میں اتنے گندے آدمی کی بیوی بن کر نہیں جانا چاہتا ناک سکیڑ کا اس نے وجہ بتائی وہ افسوس سے ساری لاکہ باتروم کی جانی بڑھا گندہ آدمی اس زیرے لب بڑھ بڑھایا اٹھ گئے میرے بچے رات نین تو اچھی آئی آجا ناشتہ کر لو ان دونوں کو ساتھ کمرے سے نکلتے دیکھ اکمل صاحب نے مسکراتے اس کے سر پر خات پیرا وہ معصومیت سے خوش ہوتی حیدر کو دیکھنے لگی اس کی خوشی دیکھ کر وہ بھی مسکرہ اٹھا بہت آسان تھا اسے خوش کرنا ایک پیار بڑا لمس کچھ شفقت اور مخبر سے برپور میٹی بات ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے ہاں میں سو گیا تھا خوشی سے جواب دیتی وہ چیر پر بیٹھی اسام نے ٹری میں سجے سینڈویجز دیکھ کر جلدی سے اٹھانا چاہا پھر کچھ سوچ کر رکھے یک دمی چہرے پر اداسی چاہ گئی وہ تینوں اس کے ایک ایک عمل کو باغور دیکھ رہے تھے اس کے اس طرح خات پیچھے اٹھانے پر خیدر بھی کچھ ایران سا ہوتا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا ریبہ کیا ہوا ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہیں ابھی تو بہت بھوگ لگی تھی وجہ معلوم ہونے کے باوجود اس نے دریافت کیا میں بھوکا ہوں زور زور سے سر ہی لاتے اس نے تصدیق کی پھر ناشتہ کیوں نہیں کر رہے بچے پسند نہیں آرہا فہیزہ بیگم نے اس کے سر پر خات پھیرتے شفقت سے پوچھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے بھوک ہے تو وہ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی دا جان دا جان سے کھاتا تھا سر جکا کر اس نے نہ کھانے کی وجہ بتائی اکمل صاحب نے مسکرا کر اپنے صاحبزادے کو دیکھا جو مسکرات دبائے اپنی بیوی کو سر جکائے بیٹھے دیکھ رہا تھا میں کھلا دیتی ہوں اپنی بچی کو میرے ہاتھ سے کھانا ہے اتنے گمبیر مسئلے کو سننے کے بعد اس سے حسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا فہیزہ بیگم کی گوری پر بامشکل مسکرات دبائے اسے دیکھا وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کے نا کھانے کی وجہ حیدر اس نے سرگوشی کسی آواز میں حیدر کو پکارا جی ریبہ کہیں حیدر نے رازداری سے پوچھا آپ کی ممہ کے ہاتھ سے کھالوں گا تو آپ کو برا نہیں لگے گا دونوں گھاتوں کو لبوں کے کنارے رکھا وہ مکمل رازداری سے اسے پوچھ رہی تھی بالکل برا نہیں لگے گا بچے اور صرف حیدر کی ممہ نہیں انہیں آپ بھی ممہ کہہ سکتی ہیں جواب حیدر کی جگہ اکمل صاحب کی جانب سے آیا تھا پر میری تو ممہ نہیں ہے اس نے قدر سمجھداری سے انہیں بتایا ماں کی تو نام سے بھی وہ ناشنا تھی بچپن سے اس نے عورت جیسی کوئی ہستی اپنے گھر پر نہیں دیکھی تھی خیدر نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا ریبہ ناشتہ کریں انہیں خاموش دیکھ کر اس نے جوس کا گلاس ریبہ کے لبوں سے لگایا ہماری تو کچھ دیر بعد کی فلائٹ ہے بچی کا حیال رکھنا تم برہردار ناشتے کے بعد اپنی پیکنگ کمپلیٹ کرتے انہوں نے اس سے اگاہ کیا کچھ دن اور اک جائے نہ بابا اتنی جلدی ان کے جانے کا سنکہ اس کا دل کچھ اداس ہوا تھا بیٹا وہاں کی بھی مسروفیات ہیں تمہاری ممہ کی بھی ڈاکٹر سے پائنمنٹ ہے دو دن کے بعد تم اب آؤ گھر ہماری بیٹی کو لے کر اب تو یہاں کی مسروفیات بھی کچھ کم ہو چکی ہوں گی ان کی آری بات پر وہ سر پر ہاتھ بھیڑتا سب سے نیاز بیٹی ریبا کو دیکھتا مسکرہ اٹھا مسروفیات سے ان کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہاں بابا وہ تو مزید بڑھنی گئی اس نے بھی دو بدو جواب دیا نظریں اب بھی اس پر ہی ٹکی تھی جو آنکھوں میں اشتیاق لیے فائزہ بیگم سے نہ جانے کون سی کہانیاں سن رہی تھی اکمل سائب اور فائزہ بیگم کو ائرپورٹ پر سی آف کرنے کے بعد وہ اب ریبا کو لیے اس کے گھر جا رہا تھا خیدر جی میری جان وہ جو کافی دیر سے اس سے مختلف سوالات پوچھ رہی تھی ایک بار پھر اس کے پکارنے پر وہ ڈرائیونگ کرتا مسروف انداز میں بولا میں ڈرائیونگ کروں دونوں گھاتو سے اس کی آستین کو تامے وہ جوت سے پوچھ رہی تھی وہ اس کے انداز پر مسکرہ اٹھا آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے وہ خیران ہوا تھا داجہ نے سکھائی ہے بلکل ہیرو جیسے ڈرائیونگ کرتا ہوں وہ ڈش کر کے اڑا بھی سکتا ہوں گردن اکڑا کر وہ فہر سے بولی تھی کہنے کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر سٹریرنگ گما بھی چکی تھی ریبا میری جان مارے جائیں گے ہم دونوں خیدر نے نفی میں گردن ہی لائی وہ یہ رسک نہیں لے سکتا تھا میں سچ میں ڈرائیونگ کر سکتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا اس نے مو پلا کر خوش آمدی انداز میں کہا تھا اس کے بہت زد کرنے پر خیدر نے اتنا چاہتے ہوئے بھی اسے گاڑی ڈرائیو کرنے دی پر وہ یہ دیکھا حیران رہ گیا کہ وہ گاڑی بہت اچھی ڈرائیو کرتی تھی اس کی ڈرائیونگ بہت سمود تھی وہ کہیں بھی چوک نہیں رہی تھی اچھی چلاتا ہوں نا میں گاڑی گاڑی گر کے دروازے پر روک کر اس نے فہری انداز میں ہیڈر کی جانب دیکھا بہت اچھی میری جان مسکرا کر اس کی پیشانی چومی وہ واقعی متاثر ہوا تھا یہ نگرز بھی فرائی کر دیں حفظہ میرے گڑے کو بہت پسند ہے وہ ہلکی ہلکی حرارت اب بھی ہونے کے باوجود اس کیلئے کھانا اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہا تھا اس کی پسند کی ایک ایک چیز تیار کرتے بے سبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا بھئیہ ساری چیزیں بن گئیں اب بیٹھیں یہاں فرحان فکر مند سا ہوتا اس سے دیکھتا کہہ رہا تھا ابھی تک لے کر نہیں آیا ہیڈر میرے بچے کو دیوار پر لگی گڑی پر نظر ڈالتے ہو ایک بار پھر یہ جملہ دور آ رہا تھا جو صبح سے نہ جانے کتنی بار دور آ چکا تھا صبح سے اس نے سب کو کام پر لگایا ہوتا اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنی پلکیں بچا دیتا ریبا اس کے گھر میں دائل ہوتے فیضی چیتا وہ اس کے گلے سے لگا تھا کیسی ہو تم ناشتا کہے تم نے روئی تو نہیں رات میں اس کا چہرہ خاتو میں تامے وہ ایک ہی سانس میں سوال کرتا اب اس کی جواب کا منتظر تھا ٹھیک ہوں تم داجان جیسا پیار کیوں کر رہے ہو وہ خیران سی ہوتی آنکھوں کو چھوٹی کی اسے گورتے ہوئے بولی ایک ہی رات میں فیضی اسے اتنا پیار کیوں کر رہا تھا وہ سمجھ نہیں سکی اتنا مس کیا میں نے تمہیں صبح سے اس سے بات کرتا وہ سلی کچن کی جانی بھایا داجان وہ باغتی ویریان کے سینے سے لگی تھی داجان کا بچہ میرا گڑا صبح سے انتظار کرے تھے داجان اپنی جان کا اسے سینے میں بینچ وہ باقی سب کو فراموش کر گیا تھا ڈینوں سکون اس کے دل میں اتر گیا تھا اس کا کھلا کھلا چہرہ دیکھ کر جلتی آنکھوں کو جیسے قرار آ گیا تھا مل گئے لیلا مجنو خیدر سے گلے ملتے فرہان نے مسکرا کر انہیں دیکھا میری سوت ہے نا تیرا بھائی وہ دان پیس کر مسکرایا تھا داجان کے سامنے اس کی بیوی اسے بلکل ہی نظر انداز کر چکی تھی وہ اسے لئے ریان کے کمرے کی جانی بڑھا بہت مس کیا بہت سارا مس کیا داجان جب جب بریک فرسٹ کرنے پیٹھا جب بھی آپ اتنا یاد آئے اور بیڈ پر بھی آپ کا ہاتھ بھی نہیں تھا اور صبح جوس بھی نہیں پیا اور کپڑے بھی آوالے نہیں پہنے آپ نے نکال کر نہیں دیئے اب آنے ہی تھے بیڈ پر ریان کے ساتھ بیٹھی اسے ایک ایک کر کے ساری باتیں بتاتی وہ خیدر کی تمام تر توجہ اپنی جانی مبزول کروا رہی تھی یوں بھی کل سے ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے نظریں ہٹانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا داجان نے بھی بہت مشکیا اپنے گڑے کو میری جان اس کے پولے گالوں کو چوم کر اس کی جانب دیکھا گڑے کے داجان پرانے یار سے بھی ملنے یا اب سے صرف گڑے سے ملا کریں گے اس کے میٹھے سے تنز پر ریان نے ہستے ہوئے بازو واہ کیے جس میں پہلے ریبہ سمائی ہوئی تھی وہ بھی مسکراتا ہو اس سے ملا ریبہ نے مو پھلا کر اسے دیکھا اپنے ساتھ اس کے داجان سے گلے لگتا وہ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا بس اب ہٹیں پوری طاقت سے اسے پرے دکیلنا چاہ اسے ایک اینچ بھی نہیں کھلتے دیکھ اس نے نتھے پولا کر اس کی جانب دیکھا کیا واریبہ اس کی خالت سے محسوس ہوتا حیدر مسکرات دبا کر اس سے مخاطب ہوا میں مل رہا ہوں اپنے داجان سے بھئی آپ ہٹیں ایک بار پھر اسے دونوں خاتو سے ریان سے دور کرنا چاہا اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی آنسو جل ملاتے دیکھ خیدر ہستے ہوئے ریان سے دور ہوا اس کے دور خوتے وہ جلدی سے ریان کے ساتھ لگ گئی تھی مبادے وہ پھر سے نہ آ جائے داجانہ بیمار ہیں اس کو چہرہ باغوڑ دیکھتے وہ پوچھ رہی تھی وہ پہلی نسبتاً بہت تکہ تکہ سا لگ رہا تھا اب بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں میرا بچہ میرے پاس ہے داجانہ میں کیسا لگ رہا ہوں چہرہ اوپر کی جانب اٹھا ہے خاتو سے ریان کے چہرے کا روخ اپنی جانب کیا میرا گڑھا ہمیشہ پیارا لگتا ہے سب سے پیارا ریان نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اپنی آنکھوں کو پلا کر اس نے روخ موڑ کر ہیدر کی جانب دیکھا جیسے آنکھوں آنکھوں میں کہہ رہی ہے گڑھا پیارا ہوتا ہے یہ بھی پہنے داجان اس نے جلدی سے کلائی آگے کی اور اور یہ بھی سار اٹھا کر چین بھی ہاتھ میں لی واہ اتنی پیاری تیاری کس نے کروائی ہمارے بچے کو خفصہ نے مسکراتے ہوئے ہیدر کی جانب دیکھ کر پوچھا ہیدر نے بینہ ایک پل بھی دیر کی اپنا سر ہی لاکر زور سے ہیدر کا نام لیا خیدر تو بہت اچھا ہے ریان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا ہاں تھوڑے تھوڑے اچھے ہیں صبح تیار بھی کیا اور میں رو رہا تھا نا تو چپ بھی کروا دیا خیدر پیار بھی کرتے ہیں فوراں ہی بہت کی تردید کر دی گئی تھی خیدر نے حیرانی سے اسے دیکھا اس کی اتنی تعریف اس کی بیوی کر رہی تھی پر دار جان صبح نا مجھے ٹارچر سل میں رکھا تھا پل بر میں ہی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ اس کی مزید پول پٹی کھول رہی تھی ریبہ وہ ہمارا بیڈروم ہے میری جان اس نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا ہاں لاک کر کے ٹارچر سل بنایا تھا نا میں صبح جوس لینے اٹھا تھا نا تو مجھے لاک کیا ہوا تھا اس نے زور زور سے گردن ہلاتے اس کی معلومات میں مزید اصافہ کیا ریبہ وہ تمہیں لاک نہیں کیا تھا پیٹا تم کالیج کب سے جوائن کرو گی یہ بتاؤں جے خیدر کی پریشانی فرہان نے حل کر دی تھی کل سے جائیں گی ریبہ میں بھی آج یہی بات میں اب نہیں پڑھوں گا خیدر کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے جلدی سے جواب دیا پڑھنا یوں بھی اسے کچھ حاصل پسند نہیں تھا کیوں میرا بچہ اب کیوں نہیں پڑھیں گی آپ ریان نے تشوید سے پوچھا داجن اب تو میں برائیڈ بن گیا ہونا پھر میں نہیں پڑھوں گا نا اس نے جلدی لہجے میں کہا تھا کتنی خوش تھی وہ اب اسے پڑھنا نہیں ہوگا برائیڈ تم ہمیشہ کے لیے نہیں بنی ہو شادی کا پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے فرہان نے قدرے سہد لہجے میں کہا تھا وہ جانتا تھا پیار سے وہ نہیں مانے گی اس کے سہد لہجے پر فورا ہی آنکھیں آنسو سے بری تھی یا ڈان تو نہیں اس طرح میں بات کروں گا نا کالی جائیں گی وہ اس کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے خیدر آگے بڑھا تو اسے ساتھ لگاتے رونے سمنا کیا وہ بھی فوراں چھپ ہو گئی تھی ریان کے لبو پر پرسکون سی مسکراد پہلی وہ اکیلہ نہیں تھا اس کے آنسو پر تڑپ جانے والا ہم گھر پر بات کریں گے اس کے متعلق ہم اس کے پوچھنے پر وہ ساری لاکہ ریان سے مزید قریب ہو کر بیٹھ گئی اچھا سوری نا اسے نراز دیکھ کر فرہان نے پیار سے اس کے بال بھی گاڑے تری ٹائمز مور مو پھلا کر اس کے جانب دیکھا سوری 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 اس کی انوکی خواہش پر مسکراتا وہ تین بار سوری کہنے کے بعد اگلے حکم کا منتظر تھا واری بہ بھائی کو تو تری ٹائمز مجھے ٹین ٹائمز یہ کھلا تزاد نہیں ہے خیدر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا جو آسانی سے مان بھی چکی تھی سب ہستے ہوئے اٹھ کڑے ہوئے حفظہ بیٹھ جائیں اتنے کام نہیں کیا کریں جانا اسے پھر ٹیبل سے اٹھتے دیکھ ریان نے ہاتھ تام کر بٹھایا سب آ رہے ہیں وہ سرکھوتی ہاتھ اس کی گریفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی بیٹھ جن بابی ریان کا بھی حق ہے خیدر نے مسکراتے ہوئے ریان کی جانب دیکھا ریبہ آج ہے میری جان اپنی دوسری جانب اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا داجن کھانا اپنے بنایا اپنے گڑے کے لیے ساری چیزیں نہیں ٹرائفل اور شاہی ٹکڑے فران نے بنائے حفظہ کی پلیٹ بڑھ کر اس کی جانب کرنے کے بعد ریبہ کے موں میں نیوالہ ڈالتے ریان نے مسکرا کر جواب دیا دوسرے ہاتھ سے اب بھی حفظہ کا ہاتھ دھاما ہوا تھا بھئیہ میں نے بھی میں نے بھی سلات بنایا ریبہ کے نگس بھی بنائے فیضی نے جلدی سے ہاتھ اٹھایا بریانی داجن نے بنائی ہے ریان کے خات سے کہتی ریبہ نے جلدی سے کہا داجن کے ہاتھ کا ذائقہ وہ اچھی طرح پہچانتی تھی خوشگوار ماہول میں کھانا کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں آ بیٹھے تھے میں چائے بنا لیتی ہوں ریان کے برابر سے اٹھنے کی کوشش کرتی وہ ایک بار پھر کچن میں جانے کیلئے تیار تھی بیٹھ جائیں آپ پہلے بھی کہا ہے حد سے زیادہ ذمہ داری خود پر لینے کی ضرورت نہیں ہے فیضی چائے لے کر آو اور ریبہ سے پوچھ لو اور بھی کچھ لے گی وہ اگر تو وہ بھی لیاؤ اس کا ہاتھ سہتی سے تھام کر اسے اپنے مقابل بٹھایا بھئیہ آرام سے اس کے چہرے پر خوف دیکھتے فرہان نے اسے ٹوکا حفظہ تم میرے ساتھ چلو تمہیں ملوانا ہے کسی سے تمہاری ذمہ داری کم کرنے کا وقت آ گیا ہے اس نے مسکراتے ہوئے حفظہ کی جانب دیکھا مطلب آپ شادی کر رہے ہیں وہ خیرت اور ہوشی سے اس کی جانب دیکھتی مسکرائی تھی ابھی تو تمہیں لڑکی پسند کروانے لے کر جا رہا ہوں میری بابی نے پسند کر لیا تو شور اس کے بابی کہنے پر وہ سرخ ہوتی نظریں جھکا گئے ریان نے مخبت سے اس کی جانب دیکھا ہاتھ اب بھی تھامی رکھا تھا سالچ چھپا رسطم نکلا توں ڈونڈ بھی ہمیں ہوا بھی نہیں لگنے دی خیدر نے زوردار مکہ اس کی کمر میں جڑ دیا یا ڈونڈا کا مل گئی وہ اپنی کمر سولاتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا سنڈریلا ریبا نے کھونڈ سیٹی کے سنداز میں گمائے ہائے مل گئی سنڈریلا لوچلا میں اپنی بھرات لے کر لوچلا میں اپنی چانسی دولن لینے لوچلا میں ڈک 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 چائے لے کر آتا فیضی لہک لہک کر گانا گاتے سب کی آگے چائے رکھ رہا تھا آہر کو فرحان کی شادی کے بعد اس کی دولن ہی آنی تھی ریبا واپسی پر اسے خاموش دے کر غیدر نے پکارا وہ بہت مشکل سے ساتھ آئی تھی اس وعدے پر کہ کل پھر وہ اسے ریان کے پاس لے کر آئے گا میں سو گیا ہوں اس کے کندے پر سر ٹک آ کر اس نے پھولے گالوں کے ساتھ جواب دیا اوہ میرے دل نیند آ رہی ہے چھوٹی سی گستا ہی کرتے وہ اس کی نیند اڑا چکا تھا میں ہفا ہوا ہوں اپنے گالوں کو ساف کرتے اس نے خون نکال کر کہا میری جان نہ ہونا ہفا کل مجھے صبح صبح ناشتہ ملے گا میں بہت بھوکا ہوتا ہوں اپنے پیڑ پر ہاتھ پیڑ کے اس نے معصومیت سے کہا تھا بلکل کل انتظار نہیں کرنا ہوگا اس نے مسکرا کر اس کے گالوں کو کھینچا نن نہیں میرے گال احراب ہو جائیں گے تیزی سے اس کا ہاتھ ہوت پر سے اٹھاتے اپنے گالوں کو چھو کر دیکھا حفظہ ٹھہریں وہ جو اجلت میں تیار ہو کر کمرے سے نکل نہیں والی تھی ریان کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم تھم گئے سہم کر آنکھیں میچی کچھ کیا پھر سے میں نے آنکھیں میچے روح اس کی جانب کی وہ من منائی ریان کے لبو پر مسکراہ ٹبری کھانے کے وقت تھوڑی سی سہتی کا اثر اب تک تھا ٹی پنگ کلر کی سٹائلش کرتی میں ہمرنگ ڈپٹہ سلیکے سے سر پر جمعے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی لمبے بالوں کی ڈیلی سی چوٹی کمر پر جھول رہی تھی کچھ لٹیں چہرے پر اٹکلیاں کرتی اسے الجا رہی تھی ہاتھوں میں بر بر کا چوڑیاں پہنے کانوں میں خوبصورت آوے سے سجائے وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی پر اس کی نظریں تو ناک کی نتنی پر الجی تھی جو ان ساری چیزوں کے باوجود اپنی جانی متوجہ کر رہا تھا اتنے دل سے تیاری کیا دکھا کر تو جائیں مخبت سے کہتے ہیں انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کی جانی بٹھایا بابی ہوں میں بڑی اس لیے کیا تیاری نظریں چراتی خاص سے فہر سے کہہ رہی تھی اس کی نسبت سے پکارے جانے کا سرور کیا تھا یہ کوئی حفظہ سے پوچھتا ہم بابی تو اہاں پنکی پر بڑی ابھی تک نہیں ہوئی ہے شرارہ سے اس کی نتنی پر جھکتا وہ بڑی پرخاصا زور لگاتا کہہ رہا تھا یہ کیا بات ہوئی وہ حفظہ سے اسے دیکھتے بولی تھی وہ مسکرہ ہوتا مجھے اب یاد بھی نہیں حفظہ کہ میں نے کتنی بار آپ کو کہا ہے حیال رکھا کریں اپنا کب بڑی ہوگی آپ اپنے کندے سے شال اتار کر اس کے شانوں کے گرد پہلاتے وہ بھی حفظہ سے کہہ رہا تھا اس کے شال میں بسی اس کی خوشبو سے محسور کر رہی تھی با مشکل اس کی آنکھوں میں دیکھتی بول رہی وہ اس کی بات با محسوس ہوتا اسے شوہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اس نے نظریں جھکا لی اس سے زیادہ ان آنکھوں میں اپنا اکس نہیں دیکھ سکتی تھی بات تو بہت اچھی کی ہے دیکھیں یہ ساری اچھی باتیں آپ کو اجلت میں یاد آتی ہیں اس کا روخ اپنی جانب کرتے وہ انگلیوں سے اس کی نتنی کو چھوٹے کہہ رہا تھا بس ایک بات ہی تو کی ہے اب جانے دینا مجھے وہ سرخ ہوتی اس کی گریفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی حیال تو رکھنے دیں اس نے گریفت مزید مضبوط کی آپ رکھتے ہیں ویسے جب جانے دیں پلیس وہ روحانسی ہوتی جانے کے لیے پر تول رہی تھی جائیں جانا اس کے ماتے پر لب رکھتے وہ مسکر آیا وہ پرسکون سی ہوتی دروازے کی جانی بڑھی آپ اسی طرح خیال رکھتے ہیں رہنگے میرا یہ وعدہ چاہیے مجھے دروازے پر ٹیر کا روح موڑے بغیری کہتی وہ باگ کھڑی ہوئی وعدہ راہ میری جان دلکش مسکرار لبو پر لیے وہ اس کی چلاکی پر اش اشکر اٹھا یہ باتیں وہ ہمیشہ اسے فاصلے پر جا کر ہی کرتی تھی ظاہرہ جان تو اسے بھی پیاری تھی شام کی گلابی رنگت گہرے اندیرے میں ڈل چکی تھی وہ لبو پر حسین مسکرار لیے خفزہ کے ساتھ ایک بار پھر اس کے ہاسٹرل کے راستے پر روان دھما تھا اس دن اس کا گصہ اور اس کی فریسٹریشن اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا تھا کہ وہ اس کا ہر احساس اپنے اردگرد سے مٹا دینا چاہتی تھی پر وہ ایسا کیوں کرنا چاہتی تھی وہ جلد از جلد اس سے نکاح کر لینا چاہتا تھا فران بھائی کیسی ہے وہ وہ دونوں خاتو پر چہرہ گرائے اشتیاغ سے پوچھ رہی تھی بہت پیاری بہت منفرد مسکرات اب بھی لبو سے جدا نہیں ہوئی تھی نظروں کے سامنے چھم سے اس کا بکھرا بکھرا سا وجود آیا تھا اچھا تم بس تھوڑی دیر انتظار کرو میں ابھی آیا گاڑی سے نہیں نکلنا چاہا وہ ڈائریکٹ اسے عرصہ کے پاس نہیں لے جا سکتا تھا اس کے مزاج کے پچھلی تین ملاقاتوں میں وہ اچھی طرح انتاثہ لگا چکا تھا اس کا کوئی بروسہ نہیں تھا وہ حفظہ کے ساتھ کس طرح کا برطاؤ کرتی پسند اپنی جگہ لیکن اپنے سے جڑے لوگوں کی بہزتی تو وہ نہیں کروا سکتا تھا ہاتھ مند لگانا قریب نہیں آنا میرے بیٹے کے میں قتل کر دوں گی تمہارا خات کو اپنے سینے سے بینچے وہ دیوار سے لگے بوری طرح چیہ رہی تھی قتل کرے گی میرا بے حیاء عورت میرا بچہ یہ میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں چھوڑتی تُسے بہت پھرنی لگ گئے تجھے بہت دردی سے اس کے بالوں کو جکڑی وہ اس کا چہرہ دیوار سے لگا چکا تھا پل بھر کو خوف سے وہ کام پٹی تھی جس خوف کے زیرے سر تین سال گزارے تھے اس نے وہ خوف اس کے دل میں پنجے گار کا بیٹھ چکا تھا چھوڑو مجھے زلیل انسان طلاق دے چکی ہو تم مجھے کوئی حق نہیں تمہارا مجھ پر و میرے بچے پر وہ مچلتی ہوئی گھر آئی تھی وہ یہاں بھی پہنچ گیا تھا یہ حیالی سوہانے روح تھا دل نے شدت سے کسی مسیحہ کو پکا رہا تھا ایک بار پھر وہ اپنی زندگی قسمت کے ہاتھوں نہیں سوم سکتی تھی چھوڑو اسے کون ہو تم وہ جو عرصہ سے باد کرنے آیا تھا اس کے کمرے میں ایک آجنبی کو دیکھتے گہ سو گسے سے اس کی رگیں تنی تھی ایک جھٹکے سے عرصہ سے دور کرتے ایک ساتھ دو گنسے اس کے چہرے پر جڑی اسے سامنے دیکھتی اس کے پیچھے چپتی کامتے خاتو سے اس کی شرد دھام گئی تھی توں کون ہے کمینے کیا کر رہا میری بیوی کے کمرے میں سامنے موجود شہس نے اسے ٹھپڑ مارنا چاہا وہ اس کا ہاتھ ہوا میں دھام گیا تھا چھوڑا کیسے تونے سے چھوڑا کیسے عرصہ کی کامتے خاتو کو نرمی سے اپنی شرد سے اٹھا کر اس نے گسے میں اگلے دو گونسوں سے نوازتا اسے فرش پر گرائے جوتے اور لاتو کی برسات کر رہا تھا اپنا سارا گسہ وہ گونسے اور لاتو کے ذریعے وہ اس پر انڈیل رہا تھا جس طرح اس شرد نے عرصہ کو بالوں سے تھام رکھا تھا وہ منظر اس کی نظروں سے مہم نہیں ہو رہا تھا وہ لڑکی جسے اس نے نظروں سے بھی نیچ ہوا تھا سامنے کڑا یہ شرد اسے بالوں سے تھامے کڑا تھا سمجھ گیا میں اب یہ لونڈا پھسائے اس نے لہو لہان ہوتے بھی وہ مگلہ ساتھ بگتا اسے مزید تیش دلا رہا تھا فرحان نے خود پر کابو پاتے بھی اسے مزید لاتو سے نوازتا پیچھے کڑی عرصہ کا ہاتھ تاں کر اس کے آگے کھڑا کیا تھا اس کی خالت دیکھتے اسے اس شرد پر مزید تیش آیا تھا اس نے کامتے ہوئے آتو پر نظر ڈالتے بے یقینی سے اپنے لئے لڑتی اس شرد کو دیکھا بینہ کسی رشتے کے وہ اس کی عزت کا پاسدار بنا اس کے سر اپنی عزت کی چادر ڈال رہا تھا وہ چادر جو اس کے اپنوں نے بخت بے دردی سے اس کے سر سے چھینی تھی تمہاری بیوی ہے نہیں تھی اب یہ میری منکوہ ہے سمجھے تم یہ بات بٹال اپنے گندگی بڑے دماغ میں اس کے قریب آنا تو دور اس کے بارے میں سوچا بھی تمہیں وہاں پہنچاؤں گا جہاں سے تمہاری نسلیں بھی پناہ مانگیں گی اس کے سنجیدہ انداز پر مگلہ زاد بکتا خاد کو اسے چھین لینے کی دمکی دیتے وہ لڑکڑاتے ہوئے کمرے سے نکلا در حقیقت عرصہ کے ساتھ کرے اس سرو قد مضبوط مرد کو دیکھتے وہ خوف زدہ ہو گیا تھا وہ تو یہاں عرصہ کو دمکانے آیا تھا اسے کیا پتا تھا یہاں اسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے تم ٹھیک ہو اس کے نکلنے کے بعد اس نے روح عرصہ کی جانب کیا جواب میں ہولے ہولے کانپ رہی تھی آنسو لرستی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے گرتے گال بھی گو رہے تھے آج اس زلیل شہس نے ایک بار پھر اسے بیلی باس کر دیا تھا فران کے سامنے اس طرح حقیقت کھلنے پر وہ بری طرح بکھر رہی تھی عرصہ کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوا پلیس سنبھالو خود کو ایک بار پھر اسے یوں بکھرتے دیکھ کر وہ دل محسوس کر رہ گیا وہ خوش میں ہوتی تو منکوحہ والی بات پر اس کی ضرور خبر لیتی ابھی تو اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا وہ چھین لے گا وہ چھین لے گا مجھ سے میرے بچے کو اس نے ٹوٹے لہجے میں ہاتھ کو دیکھا لہجے میں خوف واضح تھا کوئی نہیں چھینے گا تم سے فرحان مرتضی زبان دے رہا ہے تمہیں اس کی بکری حالت سے نظریں چوراتا اس نے اس کی گودھ سے ہاتھ کو لیتے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا کہ کیوں آئے تھے آپ خواز بحال ہوتے اس نے فرحان کی جانب دیکھا وہ یہاں کیا کر رہا تھا مجھے تمہید باندھی نہیں آتی عرصہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے اس نے صاف لفظوں میں اسے مطلع کیا اس کی بات پر عرصہ نے حیران ہوتی نظروں سے اسے دیکھا کچھ ہی لمحوں میں آنکھوں میں حیرت کی جگہ گسے نے لے لی تھی آپ جانتے بھی ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں فرحان صاحب جو کچھ بھی آپ نے میرے لیے کیا میں اس کے لیے آپ کی مشکور ہوں لیکن ہدا کا واسطہ ہے آپ کو یوں میری بے بسی کو مزاگ نہ بنائیں آپ کی ہمدردی کی قطن ضرورت نہیں ہے مجھے جلتی آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسوں کی پرواہ کیے بنا وہ چادر چہرے کے گرد مضبوط کرتی اس کے مقابلہ کھڑی ہوئی تھی جو کچھ ہوا یہ دیکھنے کے بعد بھی اس سے یہ بات کر رہا تھا اگر یہ کوئی مزاگ تھا تو بہت برا تھا میں اچھی طرح جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں پسند دو تم مجھے نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے خاد کو اپنی سر پرستی میں لینا چاہتا ہوں میرے حیال میں اس میں نہ سمجھ آنے والی کوئی بات نہیں ہے سنجیدگی سے کہتے اس نے اس کی جانب دیکھا کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ مجھے سمجھ کیا رکھا ہے کچھ سمجھ بھی رہے ہیں جو بول رہے ہیں ایک طلاع کی آفتہ داون پر داگ لگی عورت سے پسندیدگی کا اظہار کریں آپ یہ بھی بول گئے کہ ایک بچے کی ماں ہوں میں دو دن بعد یہ پسندیدگی کا بغار اترے گا تو پھر اس سے بتر حالت میں آپ مجھے بیچ راہ میں چھوڑ جائیں گے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح سمجھائے اسے ایک طلاع کی آفتہ عورت سے وہ کیوں شادی کرنا چاہ رہا تھا وہ خود ترسی کی آری حدو پر تھی کوئی داگ نہیں ہے تمہارے دامن پر سمجھی تم طلاع کی آفتہ کوئی اندھی لنگڑی نہیں ہو جو اتنی خود ترسی کا شکار ہو رہی ہو اور اگر ہوتی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے طلاع کی آفتہ ہونے سے ایک بچے کی ماں ہونے سے پسند کرتا ہوں تمہیں نکاح کرنا چاہتا ہوں اپنا نام دینا چاہتا ہوں اس میں غلط کیا ہے اس سے زیادہ برداشت اس میں نہیں تھی جھٹکے سے بازوں سے تاہم کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا کیا پسند پسند لگا رکھا ہے کیا پسند کرتے ہیں یہ چہرہ کیا نظر آ رہا ہے اس آج جلے چہرے پر آپ کو یہ پسند ہے آپ کو قصے میں بوری طرح چیہتی ہوئی ایک جھٹکے سے چادر اپنے سر سے کھینچ ڈالی دی چادر چہرے سے ہٹتے ہی دائے جانے سے آج جلہ گال واضح ہوا تھا کان کی لوگ کے پاس سے گردن سے کچھ اوپر تک آتا وہ بوری طرح جلس جانے کا نشان تھا وہ اس کی بکری حالت دیکھتا خود بھی بکھر رہا تھا آپ ہر طرح سے مکملہ فرہان پھر کیوں کیوں مجھے میری نظروں میں گرانا چاہتے ہیں اس کی گرفت میں مچلتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی فرہان نے سرکھ ہوتی آنکھوں سے کرب سے اسے دیکھا بہت افسوس ہو رہا ہے تمہاری سوچ پر مجھے تم میری مخبت کو چہرے سے مشروط کر رہی ہو تمہیں میں اتنا کمزرف لگتا ہوں کہ فقط اس ایک نشان دیکھ کر تم سے مخبت کرنا چھوڑ دوں گا فرہان مرتضی چہروں پر مرنے والا ہرگز نہیں ہے عرصہ بی بی چہروں پر مر مٹنا ہوتا نا تو ہزاروں حسین چہرے اردگر من لاتے ہیں کوئی بھی باکشی ہاتھ تام لیتا قدم تمہاری جانی بڑے تو تم میں کچھ حاصل نظر آیا تو بڑے ہیں نا لیکن تم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اس وقت کا انتظار کرو جب وہ شخص تمہاری گوھ سے تمہارا بچہ چھین کر لے جائے گا اور تم اپنی کھوکلی انا لے کر ماتم کرتی رہنا کیونکہ سچے جذبوں کی تو قدر ہے نہیں تمہیں اس کی آنکھوں میں اپنی زب سے سرخ ہوتی آنکھیں ڈالتے سلگتے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتا ایک جھٹکے سے اسے اپنی گریف سے ازاد کیا وہ سیدھی بیڈ پر گیری وہ خوش میں ہوتا تو دیکھتا کہ سائی ٹیبل کا کونہ اس کے سر پر لگا تھا خاد کو اس کے پاس ہی بیڈ پر بٹھا کر وہ لمبے لمبے قدم برتا کمرے سے نکلتا چلا گیا اس کے پیچھے بیٹھ کی سرخ ہوتی چادر پر وہ بے سدھ پڑی تھی اس نے اسے پکارنا چاہا آواز ہلک میں ہی کہیں دب سی گئی تھی آخری چیز جو اسے نظر آئی وہ خاد کر روتا ہوا چہرہ تھا وہ غصے میں کھولتا ہوا باہر آیا اس کے لفظوں نے آج اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی خفصہ کے لاک پوچھنے کے باوجود بھی کسی بات کا جواب دیئے بغیر وہ گاڑی لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا ہجر بیتا تو خدوحال سلامت تھے مگر رنگ چہرے کا گیا خون گلابی نہ رہے حیدر یہ چھپتے ہیں مجھو سونے کے لئے بھی میرے کپڑے نہیں ملیں گے کڑائی کی وجہ سے اس کی گردن پر سور نشان ابر آئے تھے خاتو سے گردن کو پوری طرح مسلتی وہ روحانسی ہوتی اس کے سامنے کھڑی تھی وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ امپورٹنٹ میلز چیک کر رہا تھا اسے سامنے دیکھ کر لیپ ٹاپ سائٹ پر رکھ کر اس کی جانی متوجہ ہوا وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچے تھے ٹیبا کو کمرے میں بٹھا کر وہ اپنی میلز چیک کرنے لاؤنج میں آ گیا تھا ابھی دے دیتا ہوں آپ کے کپڑے میری جان اس کا ہاتھ گردن پر سے ہٹاتے وہ پور سوچ انداز میں اپنے کپڑ کی جانی بڑھا ریبا کی ٹی شئرٹ وغیرہ تو اس نے ابھی لی نہیں تھی فیضی کے کپڑے اسے لانے نہیں دیا تھا سونے کے لیے اسے کمفرٹیبل کپڑے دینا ضروری تھا وہ بھی اس کے پیچھے آگڑی ہوئی ریبا یہ ٹرائے کریں اپنی نسبتاً سب سے چھوٹی شئرٹ اس کے جانی بڑھائی یہ میرے کپڑے نہیں ہیں نہیں ان کی وجہ سے آنکھوں میں گلابی دورے ہلکورے لے رہے تھے میری جان آپ کے کپڑوں جیسے ہیں کل ہم آپ کے لیے بہت سارے کپڑے لے آئیں گے نرمی سے اس کی آنکھوں کو چھو کر اس نے ملتجی انداز میں کہا کچھ سوچ کر اس نے حاموشی سے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے لیے خیدر نے پرسکون سانس آرج کی خیدر یہ تو بڑے بڑے ہیں اتنے بڑے میں گر جاؤں گا تھوڑی دیر میں اندر سے اس کی گبرائی عواز آئی تھی آپ آئیں باہر وہ ٹھیک ہو جائے گریبا نہیں کیسے ٹھیک ہوگا کتنا بڑا ہے میرے ہاتھ چھوٹے ہو گئے وہ پریشان ہوتی اندر سے بول رہی تھی کچھ دیر میں وہ اس کے سامنے ہاں کھڑی اس کے کپڑوں میں بلکل ڈوب سی گئی تھی شرٹ ہاتھ سے زیادہ ڈیلی ہونے کے ساتھ اس کے گھٹنو کو چھو رہی تھی آستین لمبی ہونے کی وجہ سے ہاتھوں سے نکل رہی تھی وہ مسکرہ اٹھا نرمی سے بازو سے تھام کر اسے اپنے مقابل کھڑا کر کے گھٹنو کے بھر اس کے آگے بیٹھ دے ٹراؤزر کو پائنچوں سے اچھی طرح فولڈ کرنے کے بعد اس کا ہاتھ داما دونوں خاتو کی آستین اسی طرح کافی تہہوں میں فولڈ کرنے کے بعد اس کی جانب دیکھا بس اتنی سی بات تھی ٹھیک ہو گیا خوشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی وہ کھل کھلائی تھی ہم اب آپ یہاں بیٹھیں میں بس دس منٹ میں آیا نرمی سے اس کی گردن کے سرخ نشان پر خات پھیرتے اسے بیٹھ پر بٹھا کر وہ اپنی میلز آنسر کرنے لاؤنج میں آیا ساری میلز کا جواب دیتے دس منٹ کی جگہ پنتاریس منٹ لگا کر جب وہ کمرے میں آیا تو بیٹھ پر دونوں پیروں کو پھلا کر بیٹھی کچھ سوچنے میں مشکول تھی اسے یوں سوچوں میں گم دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکر آیا ریبہ نید آ رہی تھی نا میری جان سو جائے نا پھر ڈریسنگ ٹیبل سے لوشن اٹھا کر اس کے نزدیک آیا انگلی کی پوروں پر لوشن لے کر نرمی سے اس کی گردن پر لگائے مجھے نید آ رہی ہے پلکوں کو جبکا کر اس نے اس بات میں گردن ہی لائی پھر سو جائے نا میری جان کمفرٹر اس کے پیروں پر پھلاتے وہ خود بھی دوسری جانب لیٹ گیا ڈر لگے گا دا جان نہیں ہے ان کا ہاتھ بھی نہیں ہے وہ ڈر لگنے کے خوف سے نید آنے کے باوجود سونے کی کوشش نہیں کر رہی تھی بلکل ڈرنی لگے گا میری جان خاد بڑھا کر نرمی سے اسے اپنے قریب کرتے اس نے ساتھ تھی سائیڈ لیمپ بھی آف کیا اب سو جائیں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑتے کان کے پاس سرگوشی کی وہ خود میں سمٹ سی گئی حیدر نین میں ڈوبی اس کی آواز ابری حیدر کی جان اس نے نرم رہجے میں سرگوشی کے سینداز میں جواب دیا اب بہت اچھے ہیں وہ اجل ہوتی آواز میں کہتی وہ اس کے بازوں پر سر رکھے نین کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی آپ کی مخبت کسی اجنبی پھول کی خوشبو کی طرح بہت سادہ بھی لیکن پھر بھی الفاظ کی پہن سے دور بہت دور ہے اس کے نرم بالوں میں لب رکھتے اپنی خوشبو میں بسی اس کے وجود کوئی نرمی سے قریب کرتا وہ خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا نظریں اس کے چیرے کے نقوش میں کئی علجزی جا رہی تھی کترہ کترہ پگلتی رات میں وہ ہسٹرل کی کمرے میں بسود پڑی تھی خوند بوند بوند اس کے سر سے گرتے بیٹ کی چادر میں جذب ہو رہے تھے سفید چادر سرخ رنگت میں تبدیل ہو چکی تھی سون ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے آہری آواز ہاتھ کے رونے کی سنی تھی آنکھیں کھولنے کی پوری کوشش کے باوجود بھی وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی سر کا درد اب برداد سے باہر ہوتا جا رہا تھا تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ وہ تکلیف سے لب کاٹ رہی تھی دانت ہونٹوں میں بری طرح پیوست ہو رہے تھے وہ اپنے موہ میں خون کا ذائقہ گلتا محسوس کر رہی تھی آنسوں ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے ماں 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 گھٹنوں کے پل چلتے وہ اس کے سر کے پاس آبیٹا تھا اپنے چھوٹے نرم خات اس کے چہرے پر پھیرتا وہ اپنی زباں میں اسے پکارا آتا وہ اسے جواب دینا چاہتی تھی اس کے ننے ہاتھوں کو چومنا چاہتی تھی اسے اپنی پناہوں میں چھپا گئے کہیں دور چھپ جانا چاہتی تھی ہاد فرحان ہاد میرا اس کے لبوں سے سرگوشی میں ٹوٹتے لفظ ادا ہوئے اور پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا وصلے کے سلسلے تو کیا اب دو خجر کے سلسلے ہیں بے معنی کوئی رشتہ ہی جب کسی سے نہیں دل کے سارے گلے ہیں بے معنی یہ چہرہ یہ آج جلا چہرہ پسندہ آپ کو اس کے الفاظ ایک بر پھر اس کی سماد میں گونجے تھے ڈریسنگ پر رکھے پرفیومز میں سے مزید ایک دیوار کے نشانہ بنا تم نے کیسے سوچ لیا عرصہ کیوں تم نے ایسا کیوں سوچا اس کی بکھری حالت یاد کرتا وہ خود بھی بری طرح بکھر رہا تھا وہ ایسا کس طرح کہہ سکتی تھی اتنی بے اتنائی اتنی بے اتباری اسے وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والا لگتا تھا کمرے میں ارد گرد کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے وہ ایک کے بعد ایک سگر سلگا تھا اپنے اندر غم اور گسے کی آگ کو بھی مزید سلگا رہا تھا اسے خود پر بھی گسا تھا شدید گسا وہ اسے اس حال میں نہیں چھوڑ کر آنا چاہتا تھا وہ ٹوٹی ہوئی تھی بکھری حالت میں اس کی گریفت میں مچلتی بلک رہی تھی وہ اس کے سارے آنسو چن لینا چاہتا تھا سارا درد بانڈ لینا چاہتا تھا لیکن وہ تو اسے ایک موقع دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی اتنی بدگمان تھی وہ اس سے کاش تم جان لیتی ارسا کہ تم کیا بن گئی ہو میرے لیے دعا مو سے ہارج کرتے خواہ میں اٹھتے اس کے اکس کو دیکھا آپ کو خدا کا واسطہ ہے میری بیبسی کو مزاگ نہ بنائیں مزاگ تو تم میری ذات کو بنا کر رکھ دی ارسا میرے سچے جذبات کی توہین کر کے زمین پر بیٹھتے بیٹھ کی پوشت سے سر ٹکائے وہ گہری سانس آریج کرتا سوچ کر رہ گیا اسے چھوڑ کر آنے کے بعد لمحہ بر کا سکون بھی حاصل نہیں ہوا تھا جس آلت میں اسے چھوڑ کر آیا تھا سکون ملتا بھی کیسے وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی ٹوٹ کر رو رہی ہوگی بکھر رہی ہوگی یہی تو نہیں دیکھنا چاہتا تھا اگر وہ مزید وہاں رکھتا تھا اپنے جذبات میں کچھ بہت غلط کر جاتا ایسا وہ نہیں چاہتا تھا اس سے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا پھر بھی نقصان تو ہو گیا تھا کس حد تک وہ ابھی نہیں جان سکا اتنے گسے میں تھے فرحان بھائی وہ انگلیاں مرود تھی کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے کے گرد چکر لگاتی موہی موہ میں بڑھ بڑھ آ رہی تھی اس نے منع کر دیا کیا بھائی کو نہیں کوئی بھی لڑکی فرحان بھائی جیسے شہس کو کیسے انکار کر سکتی ہے کئی گسے میں بھائی نے اسے ڈان تو نہیں دیا پر بھائی تو اتنے خوشتے کیسے ڈان سکتے ہیں اپنے ہی حیال کی تردید کرتی وہ پھر سے مٹر گشت میں مصروف ہو گئی فرحان جتنے گسے میں واپس آیا تھا وہ اسے مزید کچھ نہیں پوچھ سکی تھی وہ تو یوں بھی صدا کی ڈر پوک تھی ریان کے سنجیدہ لہجے پر سہم جاتی تھی فرحان کے گسے کے سامنے ٹکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی اس کی ایک گری پری وہ اتنی بری طرح سہمی تھی کہ باقی کے پورے راستے آیتل کرسی کا ورد کرتے گسا رہے تھے گر پہنچتے ہی وہ ایک لمحہ کی دیری کیے بغیر باگتی ہوئے اپنے کمرے میں آگئی تھی میں ریان کو بتا دیتی ہوں پر کیا بتاؤں وہاں کیا ہوا یہ تو پتہ نہیں ہے مجھے کیا بات ہے حفظہ کیوں اتنی ڈسٹروب ہیں وہ کافی دیر سے دروازے پر کھڑا اسے خود سے باتیں کرتے دیکھ رہا تھا سنجیدہ لہجے میں کہتے اس کے نزدیک آیا فرحان کے ساتھ گئی تھی نا آپ کوئی بات ہوئی ہے اس کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے وہ تشوید سے پوچھ رہا تھا فرحان کے زبانی عرصہ کے متعلق سن کر وہ اتنا اندازہ تو لگائی گیا تھا کہ وہ بھی گسے اور انا میں فرحان سے کم نہیں ہیں خفظہ کیوں پریشان دیکھ کر اس کے ذہن میں پھر حیال ہی یہی آیا تھا میں مجھے نہیں پتا فرحان بھئیہ مجھے گاڑی میں رہنے کا کہہ کر ان کے کمرے میں گئے تھے کافی دیر بعد واپس آئے تو بہت گسے میں تھے میرے پوچھنے پر بھی مجھے کچھ نہیں بتایا تو آپ نے کچھ پوچھا بھی نہیں اس سے اس کی بعد مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دشت لہجے میں بولا ریان میں ڈڑ گئی تھی اس کے لہجے پر اس نے سہم کر اسے دیکھا کس سے ڈڑ گئی تھی حفظہ کس سے چلے اس سے ڈڑ کر آپ یہاں آگئے مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے واپس آئے وے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گئے آپ کو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا وہ کہر بار نظروس اسے دیکھتا گسے میں پوچھ رہا تھا سوری سہم کر اس سے دور ہوتی وہ منمن آئی یہ پہلی دفعہ تھا کہ ریان اس طرح گسہ ہوا تو اس پر وہ تو اس کی ذرا ذرا سی سہتی برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اب یہ لہجہ آنسو پلکو کی بار توڑ کر روانی سے گالوں پر فس لے ہسٹل کا روٹ یاد ہے وہ پیشانی مسلطہ وہ سے پوچھنے لگا اس کے ذہن میں اس وقت صرف فرحان تھا کہ فرحان نے گسے میں پھر کچھ نہ کر دیا ہو وہ اس وقت سے اپنے کمرے میں بنتا ادھر حفظہ نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تو اس کا تیش میں آنا جائز بھی تھا جی ہچکیوں کے درمیان بہ مشکل الفاظ ادا کیے وہ کب اسے یوں ڈانتا تھا وہ عادی نہیں تھی اس لہجے اس انداز کی وہ لڑکی میرے بائی کو پسند ہے اور اپنے بہن بائیوں کی چوٹی سے چوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش پوری کرنا میرے لئے زندگی موت کا سوال ہے لیکن بات یہاں اس لڑکی کے تحفظ کی ہے حفظہ میں نے چاہتا کہ وہ اس کے ساتھ ہوئی کسی بھی زیادتی کا ذمہ دار میرا بائی ہو مجھے اللہ کی پکڑ سے بہت ڈر لگتا ہے میں نے چاہتا ہم مردوں سے کوئی بھی ایسا عمل سرزد دو جس کا ہمیاسہ میرے گھر کی عورتوں کے آگے ہے مجھے آپ اور ریبہ میری جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں اور وہ لڑکی بھی میرے ہی گھر کی عزت ہے اب اپنی بات مکمل کر کے اس نے آن صبح آدھی حفظہ پر ایک نظر ڈالی مگر اس سے چپ کروانے کا اس کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا اس سے اندازہ تھا اس کا لہجہ کچھ زیادہ ہی ساتھ ہو گیا تھا مگر یہ ضروری تھا ہر کسی سے وہ حفظہ ہو جاتی تھی اگر آج وہ سے نئی ڈانڈ تھا تو آئندہ بھی وہ فرہان سے ڈڑتی رہتی چادر نے اور آئے میرے ساتھ جتنے غصے میں وہ آیا ضرور آج پھر اس نے اس بچی سے صحت الفاظ استعمال کی ہوں گے گاڑی کی چاہ بھی اٹھاتا وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے خود دروازے کی جانی بڑھا چادر کا اپنے گرد لپیڑ تھی وہ خود بھی اس کے پیچھے لپکی گاڑی میں بھی اسے راستہ بتاتے وہ اسے دیکھتی رہی اس نے ایک بار بھی اسے چپ ہو جانے نہیں کہا تھا دونوں خاتوں کو لبو پر دبائے وہ بری طرح سسکنے لگی اس کے لہجے سے زیادہ اسے اس کی لاپروہی پر رونا آ رہا تھا حفظہ آنسو صاف کریں اور رونا بند کریں اس کے آنسو سے ڈسٹرب کر رہے تھے شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھتی وہ ہنوز روتی رہی ایک بار بھی آنسو صاف نہیں کی اس نے رولایا تھا آنسو بھی وہی صاف کرے گا حفظہ گاڑی ہسٹل کے آگے روک کر اس کے جانے مڑا اس کا آنسو سے تھر چہرہ دیکھ کر اسے نرمی سے پکارا بس چھپ ہو جائیں اب فرحان سے ڈر گئی تھی میری جان مجھے تو بتانا چاہیئی تھا اب بھی دعا کریں سب حیرو وہ معاملات مزید بگاڑ کر نہیں گیا ہو یہاں سے آنسو سے چہرے پر چپ کے بالوں کو نرمی سے اٹھاتے آنسو صاف کی بس نہ چلیں پانی پیئیں ڈیش بورٹ سے پانی کی بوتل اٹھا کر اس کے لبوں سے لگائے چند گونٹ بر کر اس نے نفی میں گردن ہی لائی روم نمبر یاد ہے آپ کو شال کو اس کے گرد درست کرتے سوال کیا میں گاڑی میں ہی تھی نظریں چکائے وہ دیمی آواز میں بولی چلیں آ جائیں پتا کر لیتے ہیں نام کیا اس کا عرصہ ہاں عرصہ اسے اپنے حصار میں لی اس کا ہاتھ تعم کر وہ ہسٹرل کی جانی بڑھا حفظہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا کہیں بھی جاتے وقت وہ یوں ہی اسے اپنے حصار میں لے کر اسے غیر محسوس انداز میں اسے اپنے ہونے کا حساس دلاتا تھا وارڈن سے عرصہ کا روم نمبر پوچھ کر وہ دونوں دوسری منزل کی جانی بڑھے ریان وہ بہت گصہ کرتی ہے وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی وہ نفی میں گردن ہی لاکہ رہ گیا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا وارڈن کے بتائے کمرے کے دروازے اس نے ناک کرنے کی گھر سے ہاتھ بڑھایا دروازہ شاید اندر سے لاک نہیں تھا کھلتا چلا گیا اندر کمرے سے بچے کے رونے کی تیز آواز پر وہ دونوں ہی حران ہوئے حفظہ اندر جا کر پہلے اسے اطلاع دیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اسے ڈائریکٹ کمرے میں جانا اسے مناسب نہیں لگا بچے کی رونے کی آواز پر حفظہ اس کے کچھ بولنے سے پہلے اندر چلی گئی تھی ریان اگلے علمے اس کی سہمی ہوئے آواز آئی ریان جلدی آئے بیٹ پر بیٹ تو بوری طرح روتے خات کو گود میں اٹھا کر وہ چیہی تھی مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہوتا اس کی آواز بھی بیٹ چکی تھی کیا ہوئے اسے بیٹ کی سرخ ہوتی چادر کو دیکھتے وہ اس کی جانب آیا عرصہ عرصہ آنکھیں کھولیں خفظہ نے اس کے سرد پڑھتے گال تپ تپائے اس کی رنگہ زرد پڑھ رہی تھی حفظہ آٹھیں ہسپتار لے کر چلنے سے خون دیکھیں یہاں کتنا خون بیٹ چکا ہے ابھی کچھ سوچنے کا وقت نہیں تھا اسے بازو میں اٹھا کر وہ بائر کی جانب لبکا حفظہ نے اس کی تائد کی تیزی سے سیڑیاں پھلانگ تھا وارڈن کے شور کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے لئے اپنی گاڑی کی جانب تو قریباً باغتے ہوئے پہنچا تھا حفظہ کو پچھلی سیٹ پر بیٹنے کا کہتے اس نے ہاتھ کو اس کی گود سے لے کر عرصہ کا سر اس کی گود میں رکھا بری طرح روتے خاد کو اپنی گود میں بٹا کر وہ بامشکل گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا ریان اس کا خون ریان یہ بند نہیں ہو رہا اتنا خون دیکھ کر وہ خود بھی روتی اپنے دپٹے سے اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اس لڑکی سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی آج اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا لیکن اس کا درد اسے محسوس ہو رہا تھا جگہ جگہ سے بے ترتیب سے کٹے بال گال پر جلسا ہوا نشان دوسرے گال پر پڑے انگلیوں کے نشان اس کی خالت بتانے کے لئے کافی تھے تکلیف کی وجہ سے بینچے لپ جو دانتو سے بری طرح کٹ گئے تھے خفزہ نے بامشکل خود کو بلند دواز میں رونے سے باز رکھا مگر فرہان وہ تو یہ نہیں کر سکتا پھر ہسپتال پہنچ کر ریان نے ڈاکٹر فردوس کو کال کی وہ ان کی فیملی ڈاکٹر تھی وہ معاملہ زیادہ اچھا ہینڈل کر سکتی تھی اس کا خون بہت زیادہ بے جانے کی وجہ سے اسے امرجنسی وارڈ میں رکھا گیا تھا ایک نظر حفظہ کے گود میں سوتے خاد پر ڈال کر اس نے موبائل پر فرہان کا نمبر ڈائل کیا جی بھائی دوسری جانب سے اس کی باری آواز ابری دی کیا کیا ہے تم نے اس بچی کے ساتھ کوشش کے باوجود بھی اپنے لہجے کو دیما نہیں رکھ سکا تھا اس کی خالت دیکھ کر اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ فرہان کر سکتا ہے بھائی کیا ہوا عرصہ کہ وہ ٹھیک ہے اسے شدت سے کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا مگر وہ تو اسے بظاہر صحیح چھوڑ کر آیا تھا وہ شرس کہیں پھر تو نہیں آ گیا ریان وہاں کیا کر رہا تھا اس کے ذہن میں حیالوں کا یلگار امڑ آیا بھائی پلیز بتائیں کیا ہو عرصہ کوئی ٹھیک ہے میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا پلیز مجھے بتا دیں عرصہ ٹھیک ہے نا ریان کس کی آواز میں نمی گلتی محسوس ہوئی جو حال کر کے گئے ہو کہاں ہونا تو اسے ہسپتال لے کر آئے ہم اسے پچھلے ایک گھنٹے سا مرجنسی وارڈ میں ہیں وہ ہسپیٹر ہسپتال کا نام سنتے اسے اپنی سانسے رکتی محسوس ہو رہی تھی مگر اس نے ایسا کیا کیا کہ وہ ہسپتال میں اتنی بوری حالت میں تھی ٹھیک ہے وہ رو رہی تھی اسے اس کی باتوں سے تکلیف ہوئی تھی مگر جو حالت ریان بتا رہا تھا وہ وہ گاڑی کی چاہ بھی اٹھاتا کمرے میں بکھرے کانچ کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے نکلا یہ کیا ہو گیا تھا وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا آنکھیں بار بار دندلا رہی تھی اس کے لئے گاڑی چلانا مشکل ہو رہا تھا نظروں کے سامنے اس کا اکس جیسے چھا گیا تھا امرجنسی وارڈ کے بھائے ریان کو کھڑے دیکھا وہ تیزی سے اس کے قریب آیا بھائی وہ یہاں کیسے بھائی ریان نے اسے دیکھ کر نظریں پھیر لی وہ عرصہ کی حالت کا ذمہ دار اسے سمجھ رہا تھا بھائی کیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے نا وہ ٹھیک تھی بھائی وہ رو رہی تھی بہت رو رہی تھی میں نے بھی اسے دلاسہ نہیں دیا میں نے بھی غصے میں اسے اتنا کچھ کہا پر میں نے ایسا نہیں بھائی میں نے ایسا نہیں چاہا تھا میں نے تو شادی کرنا چاہتا ہوں اسے بھائی وہ بوری طرح بکھڑتا اس کے شانے سے سر ٹھیک آئے ٹوٹے لہجے میں بول رہا تھا ریان کے دل کو کچھ ہوا وہ تو ان سب میں سب سے زیادہ مضبوط تھا اس سے اپنے جذبات پر کنٹرول تھا ٹوٹا بکھرا وہ آج ہو فرحان مرتضہ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کیوں کیا تم نے فرحان میں نے تمہیں کہا بھی تھا ہماری بھی ایک بہن ہے اس کے ساتھ کچھ بھی کرتے وہ اپنی بہن کے بارے میں سوچ لینا اس کے سر سے بہت ہون بہ چکا ہے زم اتنا گہرا نہیں تھا لیکن ہون بہنے کی وجہ سے اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے اسے سینے سے لگائے وہ دیمے لہجے میں بول رہا تھا فرحان اسے سب بتاتا چلا گیا اس کے کمرے میں اس کے سابقہ شور کا ہونا اس کا عرصہ کے ساتھ سلوک اور پھر اپنے جذبات میں کی ہوئی حرکت لیکن اس کے سر پر اتنی بری چوڑ کیسے لگی وہ سمجھ نہیں پایا تمہیں کہا بھی تا جذبات میں فیصلے نہیں کیا کرتے وہ انکار کر رہی تھی واپس آ جاتے اس وقت اس کی حالت تھی ایسی کہ تم یہ بات لے کر بیٹھ گئے ساری بات سنکا ریان افسوس سے بولا کچھ دیر میں ڈاکٹر نے اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تھی اس کے ساتھ ریان نے بھی شکر ادا کیا جاؤ اور اس سے معافی مانگو اپنے روئیے کی شادی کی بعد میار حفظہ کر لیں گے اور اگر وہ پھر بھی راضی نہیں ہوئی تو بھول جانا اس کو کیوں زور زبردستی میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا اس کی بات پر فران نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا وہ لڑکی اب اس کے ذہن سے غائب ہو سکتی تھی کیا جواب نہیں تھا وہ نہیں بھول سکتا تو اس سے خفظہ کو خود سے قریب کرتے ریان نے اس اندر جانے کا اشارہ کیا وہ بھی اتنی دیر خات کے ساتھ روتی رہی تھی اب جب ذہن تھوڑا پور سکون ہوا تھا تو توجہ اس کے روئی روئی چہرے پر گئی تھی روح میں دائل ہوتی نظریں سٹیچر پر لیٹی عرصہ پر گئی تھی بائیں خات میں جرب کی سوئی پیوس تھی سر پر بندی پٹی نچلا ہونٹ بری طرح سو جا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کسی نے بری طرح کچل دیا گال پر انگلیوں کے نشان ابوازے نظر آ رہے تھے مطلب اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس شہس نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا اپنے گال پر گرم سیال محسوس کرتے اس نے اپنے گال کو چھوا آنسو تو کیا وہ رو رہا تھا آہستگی سے چلتا وہ اس کے قریب آیا کھلتی ہوئی گندمی رنگت کالی آنکھوں اور کالے لمبے بالوں والی سامنے سٹیچر پر بے سود لیٹی وہ لڑکی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن گئی تھی ایم سوری اپنی آواز صرف وہ خود نہیں سن سکا تھا نرمی سے اس کے سر پر لگے زہم پر ہاتھ پھیرا خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتی وہ ماتے پر شکن ڈالے آنکھیں کھولنے لگی وہ فوراں اس سے کچھ دور ہوا کوئی بروسہ نہیں تھا اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کا سر پھار دیتی اٹس اوکے وہ آہستگی سے بولی تھی فرحان اچھل پڑا اس کی آنکھیں تو بنتی اس کی سرگوشی نمہ آواز بھی سن چکی تھی اس کی حالت پر وہ غیر محسوس سا مسکرائی وہ تو اس کا لمس اپنے زہم پر محسوس کرتی اٹھ گئی تھی جو بھی ہوا وہ غیر ارادی عمل تھا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی تو وہ اسے کیسا شکوا کرتی ہاد ہاد کہاں ہیں خون میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے وہ بہت آہستہ بول رہی تھی وہ ٹھیک ہے بلکل تم پلیس لیٹی رو اس کے چرے پر درد کے آسات دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا کہ کہاں ہیں وہ مجھے دیکھنا ہے اسے تکلیف سے لب بینچے وہ اٹھ بیٹی میری بابی کے پاس ہے سو رہا ہے فیڈر بھی دے دیا ہے حفظہ نے اسے اسے سر جکائے بات کر رہا تھا شاید وہ خود کو ذمہ دار سمجھ رہا تھا کسی حد تک وہ تھا بھی عرصہ ایسا نہیں چاہتا تھا انفیکٹ میں جانتا بھی نہیں کیسے ہوا سور کھانکوس اسے دیکھتے وہ اس کے نزدیک رکھی چھوٹی سی سٹول نمہ چیئر کو کھینچ کر بیٹھ گیا آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے جو جانتے نہ فرحان مکار نہیں سن سکے مجھ سے شادی کا حیال ذہن سے نکال دیں پلیز میں لاکھ کمزور سے ہی اتنی بے بس ہرگز نہیں ہوں کہ کوئی خمدردی میں مجھے یا میرے بچے کو پنائے بعد میں لوگوں کی باتو پر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں ابھی سے زیادہ کمزور ہو جاؤں گی فرحان مجھ سے شادی کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو آپ بہت اچھی خوبصورت لڑکی ریزور کرتے ہیں فرحان مجھ جیسی نہیں تکلیف کی وجہ سے بہت ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی اس کی بکری حالت اس کی نظروں سے محفوظ نہیں رہی تھی مطلب اسے اتنی باتیں سنا کر سکون سے وہ بھی نہیں تھا ہو گیا تمہارے یہ باقی ہے سر کھانکوس اسے دیکھتے وہ کرب سے بولا اس کی خالت ساتھی کی اجازت نہیں دے رہی تھی یہ لڑکی ڈیٹو کی سردار ہے وہ دل ہی دل میں بڑھ بڑھ آیا میں کیا ڈیزاف کرتا ہوں میں بہتر جانتا ہوں میں عام ستی سوچ کا مالک مرد نہیں ہوں عرصہ میری آنکھوں میں دیکھو تم بہت حاس ہو تم فرحان مرتضی کی مخبت ہو تم سے نکاح کی وجہ مخبت ہے پسندیدگی یہ ہمدردی نہیں تم کیوں نہیں سمجھ رہی میں لوگوں کی باتوں میں آ جانے والا کمزور مرد نہیں ہوں عرصہ میں اپنی مخبت کی بھی فازد کر سکتا ہوں ریزت کی بھی فرحان مرتضی کی مخبت کبھی عام نہیں ہو سکتی عرصہ تم منفرد ہو سب سے الگ بہت حاس وہ محسور سی اسے سن رہی تھی اتنی مخبت اس نے کبھی کسی کے آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی سامنے بیٹھا شاندار سا شخص اسے مخبت کرتا تھا بے پناہ مخبت اس کی خالد بتا رہی تھی اس کی تکلیف میں وہ کی سال میں رہا تھا کسی اور کی اولاد کو پالنا چھوٹی بات نہیں ہے فرحان میں ہاتھ کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی خاد میرا بیٹا ہو گئی عرصہ وہ تمہاری اولاد ہے وہ میری اولاد بن کر رہے گا تمہیں ایک موقع تو دے سکتی ہو خاد میرا بیٹا ہوگا آپ میرے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے فرحان ایک کمزور سا احتجاج کیا لہجے میں پہلے سی مضبوطی نہیں تھی میں تمہیں جانتا ہوں تمہارے ماضی کے بارے میں جاننے کی نہ مجھے ضرورت ہے نہ خواہش اس کی آنکھوں میں نظریں ڈالے جواب دیا وہ شخص شعور تھا میرا وہ نہیں بھی بتاتی تو وہ جانتا تھا وہ شخص اس قابل نہیں کہ اس کا ابھی یہاں ذکر کریں ہم میں تو ایک عام سی شکل کی مالک لڑکی ہوں آپ کس اکس پر واری واری جا رہے ہیں وہ خیران تھی ایسا کیا تھا اس میں کہ کوئی اس کے لئے اس قدر بے قرار ہوتا ہے ایک خوشنماسہ اکس پورے حق سے بتاؤں گا تمہیں اپنے عمل سے بھی اور لفظوں سے بھی تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تم فرحان مرتضی کے لئے دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو دنیا کے لئے جینے کی تمہاری خواہش اتم ہو جائے گی تم صرف میری نظروں کو اچھی لگنے کے لئے جی ہوگی اس کا ہی کہ گلوز ٹنڈی پوار بن کے اس پر برس رہا تھا اس کی روح پر لگے ذہن پر مرحم رکھ رہا تھا وہ باہر سے جتنا سنجیدہ اور صحت مزاج کے لگتا تھا اندر سے اتنا ہی نرم تھا بس اب زیادہ بات نہیں کرو سٹیچز آئے ہیں سر پر تکلیف ہوگی ارام کرو اس سے نیم رضا مند دیکھ کر لیٹنے کا اشارہ کرتے وہ خود بھی اٹھ کڑا ہوا جانتا تھا اس کی موجودگی میں وہ کبھی نہیں لیٹے گی وہ تکلیف سے بار بار لب بینچ رہی تھی جس کی وجہ سے خون ایک بار پھر ابر رہا تھا تم پلیز یہ بار بار نہیں کرو نا نظریں چڑھا کر اس کے لبوں کی جانی بھی اشارہ کرتے وہ جنجل آیا ہاتھ کو لے ہیں میرے پاس وہ دیمی آواز میں بولی نکاہت کے باعث آنکھیں بند ہو رہی تھی پہلے نرس کو بیج رہا ہوں کچھ لگوا اس پر سر میں نے پاڑا خونٹ خود پاڑے یہ لڑکی اس کے لبوں کی سوجن اور پھر بار بار بینچنے کی وجہ سے زہم مزید بڑھا تھا اس کی برداد سے باہر ہو رہا تھا اس طرح دیکھنا اپنی نگرانی میں نرس سے اس کے زہموں پر مرہم لگوا کر وہ کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر نکلا سامنے بیٹا ریان اسے دیکھ کر مسکرایا تھا وہ بھی مسکرا ہوتا اس کے بہت اسرار کے باوجود بھی اگر نہیں گیا تھا فیضی کو کال پر ہی محتسی رگا کر دیا تھا خفصہ ریان کے بغیر جانے پر راضی نہیں ہوئی تھی یوں وہ دونے اس کے ساتھ ٹہرے ہوئے تھے خفصہ ہاتھ کو گود میں لی ریان کی شانے سے لگی بے خبر سو رہی تھی ریان غلط نہیں کہتا تو اس کے بارے میں وہ کہیں بھی سو سکتی تھی اس کی شال اس کے اور خات کے گرد صحیح طرح سلپیٹ کے اس نے اسے حسار میں لیا وہ ریان مرتضی تھا اپنے سے جڑے لوگوں کو تحفظ دینا خوب جانتا تھا آزان کی آواز پر حسب عادت اس کی آنکھ کھولی برابر میں ریبا کو موجود نہ پا کر وہ فوراں اٹھا ریبا میری جان جلدی سے پیرو میں سلپر ڈالتے وہ دروازے کی جانب لبکا ٹارچر سیل کمرہ لاکھ دے کر اس نے فکر مند ہوتے کمرے میں ارد گرد دیکھا اگلی لمحے اس کے لب مسکرہ اٹھے وہ ٹراؤزر کو کافی اوپر تک کی شرٹ کی آستین جیسے تیسے اوپر کی غالباً وضو کر کے نکلی تھی نکا کے جوڑے والے ڈپٹے کو اپنے انداز میں لپیٹ کر جائے نماز بچائے نماز کی نیت باندھ رہی تھی وہ خاموشی سے اس کا ایک ایک عمل دیکھتا رہا چہرے پر تیمانیت کا احساس ابراتا اس نے اس پر سہتی نہیں کی تھی اللہ اکبر پڑھتے دیکھ اس نے بامشکل عمر دانے والی حسی کا گلہ گونٹا مطلب وہ مکمل اسی کی طرح نماز ادا کر رہی تھی مسکراتے وضو کرنے کی نیت سے بات روم کی جانی بڑھا کپڑے چینج کرنے کے بعد وضو کر کے واپس آیا تو وہ دعا کر رہی تھی اللہ پاک کوکو کو دو بیبی بوائے اور دو بیبی گل دے دیں داچان کو بھی بیبی بوائے اور بیبی گل دے دیں فران بیہ کو بھی بیبی بوائے اور بیبی گل دے دیں وہ حرام سا اسے دیکھتا اپنی حسی کو بامشکل لبوتلے دبائے مزے سے اپنی بیوی کی دعائیں سنتا اپنی باری کے انتظار کر رہا تھا دعا کے لیے خات اٹھائے اتنی معصوم دعائیں کرتی اسے بہت پیاری لگی تھی اللہ پاک فیضی بیچاری کی بھی شادی کروا دیں اسے چار کچھ سوچنے کے بعد پھر سے دعا کنٹینیو کی خواہ اسے چار پانچ بیوی دے دیں آپ کے پاس تو بہت ساری ہیں نا چار پانچ بیوی فیضی تو خوشی سے ہی مر جائے گا خیدر موہی موہ میں بڑھ بڑھ آیا کتے سے لے کر بائیوں تک کی دعائیں سننے کے بعد بھی اس کا نام نہیں آیا تھا اللہ پاک خیدر کو نا ریبا چاہیے مجھے ان کو دے دیں پر میں تو تاجان کہوں نا اگلے ہی پل اپنا نام سن کر اسے بے ساتھا اس پر پیار آیا آپ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہیں ریبا شادی کی رات کہی اپنی بات یاد کرتے وہ مسکر آیا وہ اس کی باتیں یاد رکھتی تھی اور اب میری باری اللہ پاک مجھے نہ داجان اور فران بھئی اور فیضی کوک اور حفظہ چاہیں سب کے ساتھ اپنا نام نہیں سنکا وہ کچھ مایوس ہوا اور خیدر بھی چاہیں بہت سارے دن کے لیے ہمیشہ کے لیے ابھی بس زغور زغور سے ساری لاکر دعا کرتی اپنی لسٹ رتم ہونے پر چیرے پر خات پیرے نماز پڑھ رہی تھی میری جان اس نے جھک کر اس کی پیشانی چوم کر اس کا ڈپٹہ ٹھیک طرح سے اس کے چیرے کے گر لپیٹا اس نے زور زور سے گردن ہی لائی میری جان بہت اچھی بات ہے بس ایک غلطی تھی لڑکیاں ہی اس طرح کرتی ہیں پھر سے پڑھ لیں اس نے نرمیز اس کی غلطی بتاتی اس کے گال سے علا کر پوچھا پھر آپ نے بھی کل غلط پڑھا تھا وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی لڑکیاں اس طرح نہیں پڑھتی میری جان کچھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں اس نے ایک رکت ادا کر کے ساتھ ساتھ اسے فرق بھی سمجھایا اس بات میں ساری لاتی وہ پھر سے پڑھنے پر راضی ہو گئی اپنی امامت میں اتمنان سے اسے نماز پڑھاتا وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا اس کا ساتھ نہیں بانے کا وعدہ جنت تک ساتھ نہیں بانے کا وعدہ وہ آہستہ آہستہ زیرے لب کچھ پڑھا آتا وہ خاتوں میں چہرہ گرائے اسے دیکھ رہی تھی دعا کے بعد چہرے پر خات پھیر کر خیدر نے اس کی جانب دیکھا اسے ہاتوں میں چہرہ گرائے خود کو تکتے پا کر لبو پر مسکان بکری جائنی ماز فولڈ کرنے کے بعد تھوڑا ساگی ہو کر اسے خود سے قریب کیا زیرے لب کچھ پڑھ کر اس کے گرد حصار کیا وہ کھل کھلا کر ہسی تھی خیدر کو لگا آس پاس جیسے جلترنگ سے بجھوٹے تھے اس کی پیشانی پر لب رکھ کر آرام سے اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا تھا اوف ریبا کیا کریں یار اس کی اس طرح سر رکھنے پر ریبا نے سٹ پٹا کر پیر پیچھے کیے تھے اس کی اس طرح پیر ہٹانے اس کا سر یک دم ٹنڈے ماربل پر پڑھا تھا آپ کیا کر رہے ہیں جواب میں ریبا نے گوری سے نوازا خیدر نے مو پھیڑ لیا اچھا سوری وہ میں اپنے پیر بچا رہا تھا آپ کا سرباری ہے نا مو پھلا کے اسے وضاحت دیتی وہ اس کے قریب ہوئی تھی نرم خاتو سے اس کے بالوں کو ہٹاتی چوڑ دیکھنے کی کوشش کی بہت درد ہوا ہے بالوں میں انگلیاں پسائے اس کے جانب دیکھا اس نے مسکرات دوا کر تکلیف دے تاثرات چہرے پر سجائے اسے دیکھتے اس بات میں گردن ہی لائی اچھا تھوڑا سا لیٹ جائیں اس کے قریب بیٹھ کے اسے گود میں سرکنے کا اشارہ کرتی وہ ساتھ ہی ہاتھوں سے تھوڑے سے کا اشارہ بھی کر رہی تھی وہ کھل کر مسکراتا ہوا اس کے گود میں سرک گیا دیرے سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ آنکھیں بند کیے اس کی نرم پوروں کو چھوٹے تسبیح پڑھا تھا اس کی مخبت کا انداز منفرد تھا کیونکہ اس کی مخبت بھی منفرد تھی میں بھی پڑھوں گا اس سے یوں زیرے لب پڑھتے دیکھ اسے بھی اشتیاک ہوا تھا اپنی انگلیوں میں اس کا لمس محسوس کرتے وہ دیرے سے بولی تھی پڑھیں نا میری جان الحمدللہ پڑھیں آپ کی گود میں سرکے اپنے دل کے ٹکڑے کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے آپ کے وجود کی نرمیاں محسوس کر رہا ہوں آپ کا نرمس علمس محسور کن قربت سا حسین محسوس ہو رہا ہے میری زباں ہی نہیں میرا دل میری آنکھیں میرا روم روم اللہ سے تشکر کا اظہار کر رہا ہے اس سے زیادہ بہترین لفظ میں لائی نہیں سکتا آپ کی تعریف میں ریبہ آپ کو دیکھتا ہوں تو دل پہ احتیار الحمدللہ پکار اٹھتا ہے اللہ کے آگے سجود میں جھگ جاتا ہے آپ کو محسوس کرتا ہوں تو جنت کی نعمتوسا گماؤ ہوتا ہے میرا شکر ادا کرنا فرض ہی نہیں میرا وجد ہے دل جوم اٹھتا ہے آپ کی آنکھوں میں اپنا عقص دیکھتا ہوں تو نظروں میں مخبت کا جہاں بات کی اسے تک تھا وہ سرشار سا کہہ رہا تھا جانتا تھا اس کی سمجھ میں چند ایک باتیں آئیں گی لیکن وہ اس کے ساری باتیں یاد ضرور رکھے گی یہ اس کا یقین تھا اپنی مخبت پر یقین وہ اس کا لفظ لفظ یاد رکھتی تھی اس نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا وہ آنکھیں پہلائے بہت گوھر سے اسے سن رہی تھی کچھ سمجھ آنے پر زور زور سے سر ہی لہ رہی تھی یہ تو تیہ تھا کہ وہ یاد رکھے گی سمجھے گی کب یہ وقت پر منحصر تھا وہ آنکھیں بند کی اپنی گود میں سوئے خات کو نرمی سے تھپک رہی تھی کچھ در پہلے ہی وہ ہسپتال سے آئی تھی آج اس نے اپنی زندگی کا پہلا فیصلہ لیا تو اس کے حق میں بہتر تھا یا نہیں یہ تو اللہ جانتا تھا لیکن اس کا دل متمائن تھا فرحان مرتزہ اس سے مخبت کرتا یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کس حد تک کرتا ہے اس کا انتاثہ وہ نہیں کرنا چاہتی تھی مخبتوں میں حساب کتاب کیسا وہ مخبت نہ بھی کرتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کی عزت کا تحفظ کرے گا یہ بات وہ خوب جان گئی تھی اگر آپ نے یہ اپیسوڈ پھر آپ نے اپیسوڈیو شیئر آپ نے اپیسوڈیو کمائن پھر آپ نے اپیسوڈیو